اسلام علیکم پیشے خدمت ہے کہانی دیوتا ایپیسوڈ 49 میں رسونتی کے پاس آیا وہ اتمنان سے ایک صوفا پر آنکھے بند کے بیٹھی تھی میں نے پوچھا کیا بات ہے کیا خیال خوانی شروع کر چکی ہو وہ مسکراتی ہوئی بولی خیال خوانی کی ایکٹنگ کر رہی ہوں سونیا کو اسی طرح یقین آئے گا کہ میری صلاحیتیں واپس آگئی ہیں اچھا سونیا سے پوچھو مریم کے گھر میں کتنے قسم کی خوشبوں ہیں وہ سوال کرے گی کہ میں یہ سوال کیوں کر رہی ہوں بائونک فرہاد خوشبوں کا تجزیہ کر رہا ہے شہر سکندریہ سے درہ نیل تک گڑ مڈ ہونے والی خوشبوں کو وہ الگ الگ سمجھے گا ان میں سے ایسی خوشبوں کو چھانڈ کر الہدہ کرے گا جو اس سمت سے آ رہی ہیں جس سمت اسے سونیا کی بھو گلا رہی تھی اس سلسنہ میں سونیا کیا کرے گی مریم کے ہاں مختلف خوشبویں نہ ہو تو ابھی وہاں کے بازار سے خوشبوں کا سٹاک خریدا جائے اس کے بعد تم سونیا مریم سلومی اور وہاں کوئی اور ہو تو سب الہدہ الہدہ خوشبو لگائیں گے اس طرح بہت سے خوشبویں سکندریہ سے آنے والی خوشبوں کے ساتھ مل جائیں گی رسونتی نے آنکھیں کھول دیں اس کے سامنے اور آس پاس کے صوفوں پر سونیا مریم سلومی اور دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے رسونتی نے سونیا سے کہا مریم سے پوچھو یہاں کتنے قسم کی خوشبویں ہیں وہ بائونک فرہاد خوشبووں کا تجزیہ کر رہا ہے اسے الجانے کے لیے یہاں بہت سے اقسام کی ضرورت ہے سونیا مریم سے انگریزی میں بولنے لگی مریم نے کہا یہاں میں اور سلومی دو طرح کی خوشبویں استعمال کر دی ہیں اور یہ سب تمہارے سامنے ہیں کیا ان کے علاوہ بھی چاہیے سونیا نے رسونتی سے پوچھ کر جواب دیا ہاں ابھی بازار سے جتنی خوشبویں منگوا سکتی ہو فوراں منگوا لو ایک نوجوان اٹھ کر بولا میں ابھی بازار کا سارا سٹاک خرید کر لے ہوں گا سونیا نے کہا ذرا سوچ سمجھ کر خریداری کرنا ریڈ پاور کے جاسوس یہ معلوم کر سکتی ہیں کہ آج اچانک ہی بہت سا سٹاک خرید کر کون لے گیا اور کہاں لے گیا وہ نوجوان چلا گیا مریم نے کہا سونیا عجیب بات ہے رسونتی مجھ سے انگریزی زبان میں باتیں کر چکی ہے اب یہ صرف ہندوستانی زبان کیوں بول رہی ہے سونیا نے چونکر پوچھا اس نے تم سے انگریزی میں باتیں گئی تھی ناممکن میں سچ کہتی ہوں آج صبح چار بجے اس نے مجھے ٹرائپ کیا ٹیلی پیتھی کے ذریعہ مجبور کیا کہ میں اسے کھانا کھلا ہوں سونیا نے پوچھا تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر سونیا کو یہ بات بتائی گئی تو ہمیں اور جبران کو نقصان پہنچائے گی میں اس کی شکایت نہیں کر رہی ہوں میں تو احسان مند ہوں اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہماری حکومت اور ریڈ پاور کے لوگوں نے جبران کو نظر بند کر رکھا ہے اور جاسوس ہمیں تلاش کر رہی ہیں سونیا کو یقین نہیں آ رہا تھا اس نے رسونتی کو گھور کر انگریزی میں سوال کیا کیا یہ سچ ہے تم یہ زبان بولتی ہو رسونتی کی زبان میری سوچ کے ذریعے انگریزی بولنے لگی میں یہ زبان نہیں جانتی اس کے باوجود یہ زبان بول رہی ہوں یہ ٹیلی پیتھی کی ایک تقنیک ہے سونیا نے بھی یقینی سے پوچھا ذرا مجھے بھی یہ تقنیک سمجھاؤ وہ بولی ہاں سکندریہ میں ایک ہندوستانی لڑکی ہے میں نے خیال کھانی کے ذریعہ اس کے ذہن کو اپنے ذہن سے منسلک کر لیا ہے اس وقت وہ ہندوستانی لڑکی میری زبان سے بول رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی تقنیک ہے فرہاد نے کبھی ایسا نہیں کیا فرہاد بہت سے معاملات میں مجھ سے پیچھے ہے وہ پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا میں یوگا کے ذریعے کسی بھی ٹیلی پیتھی جانے والے کے آگے دیوار کھڑی کر دیتی ہوں اگر کوئی ہندوستانی بہت سی زبانیں چونٹی نہیں چونٹا بولو جو تمہاری صلاحیتوں پر تھوک کر تمہیں بیمار بنا کر چلا گیا رسونتی میں بہت زدنی ہوں تیری ٹیلی پیتھی سے خوف زیادہ نہیں ہو سکتی اگر اب تونے فرہاد کو تم کہا تو میں تیری ٹیلی پیتھی کے آتوں مرتے مرتے بھی تجھے مار ڈالوں گی اگر اس وقت رسونتی ٹیلی پیتھی جانتی اور سونیہ کی چیلنج کو سمجھ سکتی تو دونے ہی مرنے مارنے پر امادہ ہو جاتی مگر اس کی زبان انگریزی بول رہی تھی دماغ اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہا تھا وہ میری سوچ کے ذریعے سے بولی سونیہ گستانہ دکھاؤ ابھی ہماری دشمنی ہم سب کے لیے مہنگی پڑے گی وہ بلی سپر ماسٹر اور ماسک مین سب ہی تمہیں حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑ گئی ہیں اگر تم مر جاؤ تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے میں مر جاؤں گی تو تمہیں فرہاد کے متعلق کون بتائے گا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے سونیہ جیسے ایک دم سیدھی ہو گئی ہاں ابھی میں پوچھنا ہی چاہتی تھی وہ کہاں ہے وہ ٹیلی پیتھی سے محروم ایک عام آدمی ہے اگرچہ ملائے میں اس نے بہت بڑے کارنامے دکھائے ہیں مگر وہ خطرناک تنظیموں کے جال میں پھنس نہیں والا ہے صرف میں اس کی مدد کر سکتی ہوں سونیہ میرے لئے بڑی سی بڑی بازی ہار سکتی تھی وہ آجیزی سے بولی مجھے اس کے بارے میں بتاؤ بائیونک فرہاد کا خطرہ ٹل جانے دو پھر بتاؤں گی اب میں مراقبہ میں جا رہی ہوں اس کے بعد رس ون تینے آنکھیں بند کر لیں میں نے اسے بتایا کہ ابھی وہ انگریزی زبان میں سونیہ سے کیا باتیں کر رہی تھی وہ بولی یہ سونیہ بڑی بدمزاج ہے کسی دن میرے ہاتھوں سے مرے گی میں نے کہا بہتر ہے کہ مجھے مارنے کے متعلق سوچو کیونکہ اس کی موت میری موت ہوگی تمہارے جیسا ہرجائی سونیہ کے ساتھ اتنی شدت سے وابستہ ہو یقین نہیں آتا تم میرے ہرجائی پہلو کو دیکھو سونیہ کی شدت وفا کو دیکھ کر سمجھ لو کہ میرے اندر کوئی سچا اور کھر آدمی چھپا ہے جس پر وہ اب تک جان دے رہی ہے اپنی تعریف نہ کرو مجھے زہر لگتی ہے میں تمہارے آپ بے حیات جمشید جبران کے پاس جا رہا ہوں خوش ہو جاؤ ٹھہرو یہ بتاؤ میں آنکھیں کھولنے کے بعد سونیہ سے کیا کہوں گی آنکھیں بند رکھو میں معلومات حاصل کر کے ابھی آتا ہوں وہ اس افسر کے پاس پہنچ گیا جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا سکرین پر اب بھی لکیریں پڑ رہی تھی کبھی کبھی بائیونک فرہات کی جھلک نظر آ جاتی پھر وہ دبیز لکیروں میں گم ہو جاتا لیکن اس دورانوں سفسر کے مہاتیت نے ساؤنٹریک پر بائیونک مین کی آواز میں وضاحت پیدا کر لی تھی وہ کسی سے کہہ رہا تھا ابھی سونیا اور رسونتی دونوں ہی موتات ہیں اور رسونتی یہ سن چکی ہوگی کہ میں خوشبوں کا تجزیہ کرنے والا ہوں یقیناً وہ دونوں احتیاطی تدابیر کریں گی کسی دوسرے کی آواز سنائی دی تم درست کہہ رہے ہو میرا خیال ہے کہ ابھی دونوں کو ڈھیل دی جائے تم نیل کے ساحل پر جاؤ وہاں تمہاری رہائش کا انتظام ہے وہاں آرام سے بیٹھ کر دونوں کو ٹریس آؤٹ کرتے رہنا یہ اور زیادہ خطرے کی بات تھی کہ بائیونک مین درہ نیل کی ساحلی آبادی میں پہنچ جاتا میں اس شخص کی خوبڑے میں پہنچ گیا جو بائیونک مین کو مجھورے دے رہا تھا وہ ابھی ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کے آس پاس ماسٹروں کی تنظیم کے کچھ اور اہم لوگ تھے واپس میں باتیں کر رہے تھے ایک شخص شراب کا جام ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا رسونتی نے مشکلات پیدا کر دی ہیں وہ خیال خوانی کے ذریعہ سونیا کو اطلاعات پہنچا رہی ہے اور سونیا اس کی حفاظت کر رہی ہے دوسرے شخص نے کہا مگر اب رسونتی صرف مانسوریری تک محدود رہے گی تیسرے نے کہا میرا خیال ہے مانسوریری کو بائیونک فرہاد سے دور کر دیا جائے ڈاکٹر تمہارا کیا خیال ہے بائیونک فرہاد کی صحت اور دماغی حالت کا جائزہ لیتے رہنے کے لیے وہاں ڈاکٹر اور سائنسدہ وغیرہ بھی پہنچے ہوئے تھے ڈاکٹر نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر ایک مکمل فرہاد بنایا ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں اصلی فرہاد جن سے زدہ ہے ہم نے اپنے فرہاد کی بھی ایسی ہی ذہنیت رکھی ہے تاکہ دونوں میں کوئی فرق نہ رہے یہی بجائے کہ ہمارا فرہاد منصوری ری کے بغیر نہیں رہ سکتا اس کی جگہ کسی دوسری حسینہ کو فرہاد کے پاس بھیجا جا سکتا ہے مگر اس کی کیا زمانت ہے کہ رسونتی اس دوسری حسینہ کے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گی ایک نے کہا دوسری حسینہیں اس کے پاس آتی جاتی رہیں گی لیکن منصوری ری کو اس مہم میں باقاعدہ فرہاد کی پارٹنر بنا کر یہاں بھیجا گیا ہے وہ برابر اس کے ساتھ رہے گی تو رسونتی ہمارے فرہاد کی مہم کو ناکام نہ تیرے گی بہتر ہے کہ منصوری ری صرف اس کی خلوت میں رہے پھر مہماتی عمل کے دوران اس سے دور ہو جائے سب نے اس بات کی تاہید کی میں نے ڈاکٹر کے ذہن میں ایک سوال پیدا کیا ڈاکٹر نے ایک شخص سے وہی سوال کیا مسٹر وارڈ اپنے فرہاد کو نیل کی سالی عبادی میں کیوں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے وارڈ نے جواب دیا ہمارا فرہاد سونیا کی بھو پاتے ہی درہ نیل کے سمت دور لگا رہا تھا پھر اچانک بھو ختم ہو گئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سونیا اور رسونتی سالی عبادی کی طرف ہیں ڈاکٹر نے میری سوچ کے مطابق کہا یہ اندازہ درست ہے لیکن سونیا نے بھی ہماری فرہاد کی سمت کو سمجھنا ہوگا وارضی طور پر اپنی بھو کو ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ جگہ اور وہ سمت بدل کر کہیں دوسری جگہ جائے گی یقیناً وہ ایسا کرے گی مگر ہم کیا کریں ابھی مجبوری ہے اپنے فرہاد کو کہیں تھوڑی دیر تک قیام کرنا اس لیے وہ سہلی عبادی میں قیام کریں ان کی باتوں سے میں سمجھ گیا کہ بائونک مین سہلی عبادی میں ہی قیام کرے گا یہ اہم اطلاع دینے سونیا اور رسونتی کے پاس پہنچا رسونتی چونکر سوچنے لگی کیا مسئیبت ہے یہ سونیا کمرے میں کیوں بند ہو گئی ہے میں نے پوچھا کیا بات ہے رسونتی اوہ فرہاد توما گئی میں بڑی پریشان ہوں میں نے سونیا سے پوچھا کہ وہ کمرے میں بند ہونے کیوں جا رہی ہے تو اس نے جواب دیا اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعہ معلوم کر لو کہ میں کمرے میں پہنچ کر کیا کرنے والی ہوں اچھا میں معلوم کرتا ہوں مریم اور سلومی کہاں ہیں وہ بولی ہم سب مختلف خوشبویں لگا کر اس کمرے کے چاروں طرف ہیں جس کے اندر سونیا گئی ہے میں ایک کمرے کے اندر سونیا کے پاس پہنچ گیا وہ کھڑکی دروازے بند کرنے کے بعد سکپنگ کر رہی تھی یعنی دونوں ہاتھوں کے پنجوں پر اچھل رہی تھی ایسی ورزشیں کر رہی تھی کہ اس کے جسم کا لباس پسینے سے تر ہو رہا تھا قریب ہی ایک گتے کے کارٹون سیلوفین کاغذ کے تھیلے اور رسیاں رکھی ہوئی تھی پسینے سے تر بتر ہونے کے بعد اپنا لباس سیلوفین کے ایک تھیلے میں ٹھونز کر اسے ایک چھوٹے سے کارٹون میں بند کر دیا دوسرے لفظوں میں اپنے بدن کی مقصود بھو کو ایک جگہ پیک کر دیا کارٹون کو رسیوں سے بان دیا پھر وہ دوسرے لباس پہنے کے بعد دوبارہ ورزش کرنے لگی میں اس کی سوچ کو پڑھنے لگا میں سونیا کی ذہانت کی تعریف کیا کروں ایسے وقت تو سونیا اور رومانہ دلیری کے علاوہ بے مثال ذہانت کا ثبوت دیتی ہیں سونیا اس وقت بائیوں نے ایک فراد کو گھنچکر بنانے کی تدبیر پر عمل کر رہی تھی تدبیر یہ تھی کہ وہ اپنے پسینے سے بھیگے ہوئے ملبوسات کو مختلف کارٹون میں پیک کر کے مریم سلومی اور دو جوانوں کے ذریعہ انہیں مختلف مقامات پر بھیج کر کارٹون کھولنے کے لئے کہتی نتیجہ یہ ہوتا کہ بائیونک مین کو ہر سمت سے دور دور تک سونیا کی بو ملتی رہتی اور وہ پریشان ہوتا رہتا کہ اسے کس سمت جانا چاہیے بہت امدہ تدبیر تھی میں نے چند لمحوں تک غور کیا پھر رسونتی کے لحظہ میں اسے مخاطب گیا سونیا میں تمہارے طریقہ کار کو سمجھ گئی ہوں پہلے ایک اہم بات بتا دوں بائیونک فرہاد اس علاقے میں عرضی رہائش کے لئے آ رہا ہے میں پریشان تھی کہ اسے کس طرح دور رہا جا سکتا ہے تم نے بہت امدہ تدبیر نکال لی ہے اس سلسلہ میں میں ایک امدہ مشورہ دے را جاتی ہوں تم اپنے ایک لباس ایک بریف کیس میں پیک کرو میں جبران سے رابطہ قائم کرتی ہوں اس بریف کیس کو ائرپورٹ پہنچایا جائے ہم سونیا کی سوچ نے کہا تمہارا مشورہ میری سمجھ میں آ رہا ہے اگر میرا لباس کسی ایسے تیارے تک پہنچایا جائے جو پرواز کرنے والا ہو تو بائیونک مین یہی رائے قائم کرے گا کہ میں اس تیارے کے ذریعہ سکندریہ سے باہر جا رہی ہوں میں نے خوش ہو کر کہا ہاں میں یہی چاہتی ہوں اس طرح یہ بائیونک مین سکندریہ سے چلا جائے گا اچھا میں جبران کے پاس جا رہی ہوں میں نے رسونتی کو سونیا کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں پھر جبران کے پاس پہنچ گیا ہیلو جبران کیا میرا انتظار کر رہے ہو اوہ رسونتی اب ہر لمحہ تمہارے انتظار رہتا ہے یہی سوچتا رہتا ہوں کہ ہم ایسے دماغی طور پر قریب آئے ہیں جب مسائل نے ہمیں جسمانی طور پر دور کر دیا ہے میں نے کہا اب قریب ہونے کی ایک تدبیر ہے بائیونک مین سونیا کی بو پر بھاگ رہا ہے مقصد میرا حصول ہے ہماری تدبیر یہ ہے کہ سونیا کے پسینے سے بھیگا ہوا ایک لباس کسی ایسے تیارے تک پہنچایا جائے جو ابھی چند گھنٹوں میں پرواز کرنے والا ہو جبران نے تائید کی اچھی تدبیر ہے بائیونک فرہاد ائرپورٹ کی طرف دوڑ آئے گا دیکھو اس لباس کو پیک کرنے کے بعد یہاں بھیجو میں انتظام کرتا ہوں کہ لباس کی وہ پیکنگ ایسے وقت کھولی جائے جب تیارے کا انجن سٹارٹ ہو جائے ہاں یہی تدبیر کی جائے سونیا کے لباس پیک ہو چکا ہے میں ابھی بھیج رہی ہوں اب میں چلی میں نے رسونتی کے پاس آ کر کہا ہیلو اب مریم سے کہو کہ وہ اپنے ایک جوان ساتھی کو سونیا کے لباس والا بریف کیس دے کر ہیئرپورٹ بھیج دے جبران اس کا انتظار کر رہا ہے تیار ہو جاؤ تمہاری زبان انگریزی بولنے والی ہے دوسرے لمحے وہ مریم سے انگریزی میں باتیں کرنے لگی سونیا لباس بدل کر اور خوشبو میں نہا کر کمرے سے باہر آ گئی مریم نے وہ بریف کیس ایک نوجوان کے ذریعہ جبران کے پاس بھیج دیا سونیا نے کہا رسونتی آؤ اب اتمنان سے بیٹھ کر فرہاد کے متعلق بتاؤ میری سوچ نے رسونتی کی زبان سے کہا ابھی اتمنان کہاں ہے وہ بائیونک مینیس علاقے میں آ چکا ہے میں اس کی نگرانی کرنے جا رہی ہوں یہ کہہ کر رسونتی اپنے کمرے میں آ گئی اس نے پوچھا فرہاد تمہاری سوچ مجھے میرے کمرے میں کیوں لے آئی ہے سونیا تم سے میرے متعلق باتیں کرنا چاہتی تھی تم نے اسے کہہ دیا کہ بائیونک فرہادیس علاقے میں موجود ہے اس لئے اس کی نگرانی کرنے جا رہی ہو وہ لباس پر لیٹ کر انگڑائی لینے لگی میں نے کہا یوں غزب کی انگڑائی نہ لو ورنہ میں تمہارے دماغ سے اڑ جاؤں گا وہ مسکرا کر بولی تم رسونتی بن کر جبران سے باتیں کرتے ہو وہ یقینا لگاوٹ کی باتیں کرتا ہوگا ہاں ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ تم دماغی طور پر اس کے قریب آئی ہو مگر مسائل نے تم دونوں کے جسمانی طور پر دور کر دیا ہے اس کی پیار بھری باتیں میرے لیے ہیں تم کیوں سنتے ہو مجبوری ہے وہ مجھے رسونتی سمجھتا ہے تم نے اسے یہی سمجھایا ہے تاکہ ہم دونوں کے دل کی باتیں معلوم کرتے رہو قوام خواہ الزام دے رہی ہو تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں جبران کے دل کا حال معلوم کروں اس کے دل کا حال معلوم کر کے تمہارے دل پر قیامت گزری ہوگی میں ایسا کمزور نہیں ہوں کہ تمہیں نہ پا کر عشقیہ ماتم شروع کر دوں تمہاری طلاق لئے عرض ہے کہ میں نے اپنے دل اور دماغ سے تمہارا خیال نکال دیا ہے بڑا حوصلہ ہے ذرا یہ تو بتاؤ دل کا گھر خالی کرتے وقت کیسی چوٹ لگی رسونتی تم بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو میرے دل پر چوٹ کیسے لگے گی جبکہ تمہاری جیسی حسینہیں آئے دن مجھ پر مرتی رہتی ہیں میں نے محسوس کیا جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہو پھر وہ سنبھل کر بولی تم یہ کہہ کر میری توہین کرنا چاہتے ہو دیکھو میں کچھ نہیں ہوں دنیا میں تمہاری لئے ایک سے بڑھ کر ایک حسن بکھرا پڑا ہے مگر یہ خلش تمہارے دل میں ہمیشہ رہے گی کہ رسونتی تمہیں کبھی نہیں ملے گی کبھی نہیں میرے دل میں خلش نہیں اتمنان ہے کہ تم میری دوست کی امانت ہو اچھا میں چلوں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سیوا اس نے آواز دی ٹھہرو میری بات سنو میں خاموش رہا مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے تڑپانے اور للچانے کے لیے خود کو جبران سے وابستہ کر رہی ہے اس نے مجھے پھر آواز دی میں ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے دماغ سے جا چکا ہوں وہ آنکے بند کے دماغ کی تاریکی میں مجھے ڈھونٹی رہی دماغ کے کسی چور گوشہ سے ایک دھیمی دھیمی سوچ ابر رہی تھی نہیں ابھی فرہاد موجود ہے میں نے اس کی سوچ میں کہا نہیں وہ چلا گیا ہے وہ سوچنے لگی میری چھٹیز کہہ رہی ہے کہ وہ موجود ہے مگر اس کی موجودگی یا ادم موجودگی سے کیا فرق پڑتا ہے میں تو اپنے جبران کے متعلق سوچتی رہوں گی اس نے جبران کا تصور کیا میں اس کے دماغ سے نکل آیا چند لمحوں کے لئے توقف کیا پھر اچانک اس کی سوچ کے دائرے میں پہنچ گیا میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ ہالے سے چونک کر سنبل گئی ہے جیسے میری سوچ کی لہروں نے اسے میری آمد کی اطلاع دے رہی ہو میں نے سنجیدگی سے پوچھا رسونتی تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو آہ نہیں تو میں بھلا کیا چھپاؤں گی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تمہاری خیال خوانی کی صلاحیتیں واپس آگئی ہیں وہ ایک سرد آ بھر کر بولی آہ کاش ایسا ہوتا یعنی تم انکار کر رہی ہو فرہاد تمہیں شبہ کیوں ہو رہا ہے تم دوست بھی ہو اور بہت بڑے محسن بھی میں بھلا اپنی ٹیلی پیتھی تم سے کیوں چھپاؤں گی میں تو خود چاہتی ہوں کہ یہ صلاحیت واپس آئی اور میں تمہارے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کروں دیکھو رسونتی تم یوگا کی ماہر ہو میں پہلے بھی آزما چکا ہوں کہ جب بھی میری سوچ کی لہریں تمہارے دماغ تک پہنچتی تھی تم چونک چاہے کرتی تھی اپنے دماغ کے دروازے کو بند کر لیتی تھی ابھی میں دوبارہ آئے ہوں تو تم چونک گئی تھی تم غلط نہیں کہہ رہے ہو میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہ یوگا کی پرانی مشکیں اثر دکھا رہی ہیں بیماری کے بعد میری حص میں پھر بیداری آ رہی ہے تم اب سے پہلے بھی میرے دماغ میں آئے تو میں چونک گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے خیال خوانی شروع کر دی ہے تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں یوگا کے فوائد دوبارہ حاصل ہو رہی ہیں اس کے باوجود ٹیلی پیتھی سے محروم ہو تم خود سمجھ سکتے ہو فرحاد یوگا اور ٹیلی پیتھی میں زمین آسمان کا فرق ہے یوگا کی مشکیں اس حد تک آسان ہیں کہ ہماری دنیا کے ہزاروں لوگ یوگا کے ماہر نظر آتی ہیں لیکن میرے اور تمہارے سیوا شاید ہی کسی نے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہو کوئی مستقل مزاج اور قوت ایرادی کا مالک بھی یہ علم حاصل نہیں کر سکے گا تاوقت یہ کہ اس کے دماغ کی ساری کمزوریاں دور نہ ہو جائیں میں ایسا اچھ کہتی ہوں میرا دماغ ابھی تک ایسا کمزور ہے کہ سوچ کی لہروں کو پرواز کرانا چاہتی ہوں تو ایک دم سے سر چکرانے لگتا ہے تمہاری یہ سوچ کی کمزوری سمجھ میں نہیں آتی میں خود نہیں سمجھ سکتی وید راج زندہ ہوتے تو میری حالت یہ نہ رہتی نپال میں ایک اور وید راج ہیں وہ میرا علاج کر سکتی ہیں فرحاد کوشش کرو کہ میں اور سونیا یہاں سے نکل کر ہندوستان چلے جائیں کیا جبران کو چھوڑ کر جاؤگی وہ مسکرائی پھر بولی محبت کا کچھا دھاگا اسے مضبوطی سے باندھ کر وہاں پہنچا دے گا اچھا تم کچھے دھاگے سے بندو میں جا رہا ہوں ہاں ملائے میں میری مصروفیتیں مجھے بلا رہی ہیں ٹھہرو پہلے یہ تو معلوم کرلو کہ سونیا کا پہننے والا کپڑا بائونک میں ان کو دھوکہ دے سکتا ہے یا نہیں میں معلوم کرلوں گا کوئی خطرہ پیش آیا تو میں یہاں پہنچ جاؤں گا بس اب خدا حافظ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں رسونتی کے دماغ میں چور کی طرح چھپ کر نہیں رہ سکتا فیلحال اس کا کوئی بھید معلوم کرنے کی دلچسپی بھی نہیں تھی اس لئے میں اس کے دماغ سے نکل آیا میں ملائے میں اپنے ایک انجانے میزبان کا مہمان تھا اور اس میزبان کے ایک بنگلہ کے بیٹروم میں تنہا بیٹھا ہوا تھا ٹرائنگ روم میں میری مو بولی بہن بینی، رومانہ اور شرلک جونئر بیٹھے ہوئے تھے بڑی دیر ہو گئی تھی جب میں اس کندریہ جانے کے لئے رومانہ وغیرہ سے رخصت ہوا اس وقت املائے کے وقت کے مطابق پونے تین ہو رہے تھے اور اب دیواری گھڑی چھے بجا رہی تھی تین گھنٹے گزر چکے تھے شرلک جونئر سے نئی دوستی ہوئی تھی بینی بھی ابھی ابھی بہن بنی تھی وہ دونوں میرے تین گھنٹے کی غیر حاضری سے بہر ہو سکتے تھے احساس تک نہیں ہو رہا تھا میں نے رومانہ کو مخاطب کیا ہیلو میں واپس آ گیا ہوں وہ بولی شکر ہے تمہیں میرا خیال تو آیا میری جان سکندریہ میں بائیونک فرہاد نے بڑی آفت مچائی ہے سونیا اور رسونتی ایک جگہ چھوپی بیٹھی ہیں مجھے پھر تھوڑی دیر کے لئے جانا ہوگا بینی سے کہو میں اسے مخاطب کر رہا ہوں رومانہ نے بینی سے کہا تمہارے بھائی تم سے مخاطب ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اسے مخاطب کیا ہیلو بینی کیا بور ہو رہی ہو اوہ میرے بھائی وہ خوش ہو کر بولی اپنے دماغ کو آپ کو محسوس کر کے عجیب سا لگ رہا ہے یہاں ہمارے بور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رومانہ آپ کے کارنامے سنا رہی ہے میرا جی چاہتا ہے ساری زندگی سنتی رہوں آپ یہاں آ جائے نا تھوڑی دیر بعد آؤں گا شرلک سے کہو میں اسے مخاطب کر رہا ہوں بینی نے شرلک سے کہا وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں نے کہا مسٹر شرلک آپ کچھ خیال نہ کریں میں بہت مصروف ہوں شرلک نے کہا ایک شرط پر کچھ خیال نہیں کروں گا کہ آپ مجھے آپ اور مسٹر کہہ کر مخاطب نہ کریں میں نے ہستے ہوئے کہا تم بھی مجھے آپ سے مخاطب نہ کرو وہ مسکرا کر بولا ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں ٹیلی فون کے ذریعہ دماغی سماعت میں تمہاری آواز سن رہا ہوں بینی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تمہیں اپنے دماغ میں محسوس کر کے عجیب سا لگتا ہے ابھی آپ آ رہی ہیں تھوڑی دیر بعد آوں گا تھوڑی مصروفیت اور رہ گئی ہے اوکے بھائی میں نے ان سے رخصت ہو کر مونا عرف مادام زہریلی کی خبر لی اس شام کے بعد چیانگ پلازا کی امارت تباہ ہو سکتی تھی مونا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شام سے پہلے اس امارت کو چھوڑ دے گی مونا سے رابطہ قیم کرنے کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اجنبی میزبان کی چھپی ہوئی شخصیت کو معلوم کرنا چاہتی تھی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں مجھے سوپر ماسٹر اور ماسک مین پر شبا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بہت دور سے گہری چال چل رہا ہے اگرچہ میرا اجنبی میزبان دونوں ہی کو گالیاں دیتا تھا اور ان دو تنظیموں کے خلاف میری مدد کر رہا تھا میرے خیال میں یہ بھی ایک چال ہو سکتی تھی کہ خود کو گالیاں دے کر اور میری دوستی کا شرف حاصل کر کے مجھ سے نامعلوم فائدے حاصل کی جاتے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اجنبی میزبان کا تعلق ان دو شیطانوں سے نہ ہو وہ کسی تیسری تنظیم کا سربراہ ہو اور میری دوستی کے ذریعہ اپنی ذاتی تنظیم کے مفادات حاصل کر رہا ہو بہرحال وہ جو کوئی بھی تھا اندھیرے میں تھا اور اندھیرے میں میں صرف حسین عورتوں سے دوستی کرتا ہوں اور مجھے یقین تھا کہ وہ جنبی میزبان عورت نہیں اسے روشنی میں آنا ہوگا اور میں اسے اپنے سامنے لاؤں گا میرا ایک خیال یہ تھا کہ سپر ماسٹر نے مونہ کو آلائکار منا کر مجھے اس کے حسن و شباب سے للچا رہا ہے اور اس کے ذریعہ معلومات حاصل کر رہا ہے دوسری طرف کسی کو میرا اجنبی میزبان بنایا اس میزبان نے مجھے اطلاع دی کہ چانگ پلازا میں دو تنظیموں کا ٹکراؤ ہونے والا ہے اور میری پسند مونہ کو وہاں نقصان پہنچ سکتا ہے یہ اطلاع ملتے ہی میں نے چانگ شیقہ کی سوچ کے ذریعہ معلومات حاصل کی اور مونہ کو بتایا کہ چانگ پلازا کی فرش کی تہہ میں اس طرح ڈائنامائٹ کا جال بچھا ہوا ہے کہ فرش کو اکھارنے کی کوشش کی جائے تو دھماکے شروع ہو جائیں گے مونہ نے مجھے وعدہ کیا کہ وہ شام ہونے سے پہلے سپر ماسٹر سے کوئی بہانہ کر کے اس عمارت سے چلی جائے گی میں مونہ کی چور سوچیں بھی پڑ چکا تھا وہ مجھے کسی قسم کا فراؤڈ نہیں کر رہی تھی سپر ماسٹر کی تنظیم میں رہ کر میرے لئے وفاداری سے کام کرنا چاہتی تھی بے شک وہ پرخلوس اور وفادار تھی لیکن سپر ماسٹر مونہ کے انجانے پن میں بھی اسے آلائکار بنا کر رکھ سکتا تھا اب دیکھنا یہ تھا کہ مونہ کے اس عمارت سے باہر جانے کے بعد اگر دوسرے ماسٹر اور اہم افراد بھی اس عمارت سے نکل جاتے تو پھر یقینا سپر ماسٹر گہری چال چل رہا ہے اور میری خفیہ معلومات سے فائدہ اٹھا رہا ہے میں مونہ کے پاس پہنچ گیا وہ پینانگ شہر میں تھی اور وہاں سے ایک علالم پر جانے والی تھی میں نے اسے مخاطب کیا ہیلو مونہ میں آ گیا ہوں اپنا حال سناؤ اوہ فرہاد اس طرح اچانک مخاطب نہ کیا کرو میں چونک جاتی ہوں کلی جتھک سے رہ جاتا ہے پھر ہر لمحہ مایوسی ہوتی ہے مایوسی کے دوران اچانے کے مخاطب کرتی ہو تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے میں نے کہا مونہ تمہارے لاش اور میں یہ بات ہے کہ تم عورت ہو اور ایک مرد کا انتظار کر رہی ہو آج تک تم نے اپنی ذات پر کسی کو ترجی نہیں دی اور اب اپنی ذات کو بھول کر میرا انتظار کرتی رہتی ہو اندر یا اندر ڈرتی رہتی ہو کہ ایک محبت کرنے والی عورت کی طرح تمہیں انتظار کا روگ لگ رہا ہے وہ بلی ہاں تم دماغ میں جھانکر دل کی کتاب بھی پڑھ لیتے ہو میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گی کہ میں تمہاری شخصیت سے متاثر ہو چکی ہوں مگر متاثر ہونے کے باوجود میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم حوص پرست ہو کر میری ذات کی توہین کرو فرحاد دنیا کی ہر عورت سستی نہیں ہوتی وہ اپنے حسد اپنے شباب اپنے غرور اور اپنی ذات کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھتی ہے جسے صرف اپنے مرد پر لٹایا جاتا ہے اور تم صرف میرے مرد کبھی نہیں بن سکو گے تم اپنی عادت سے مجبور ہو اور میں ایک عورت کی شرم رکھنے پر مجبور ہوں مونہ تم بہت اچھی ہو میں نے تمہیں اب تک ٹیلی پیتھی کے ذریعہ مجبور نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کروں گا میں تو صرف تمہاری اندرونی کشمکش کو ظاہر کر رہا تھا آئندہ میں تمہیں بڑی آستگی اور سہولت سے مخاطب کروں گا اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اس ساتھ سپر ماسٹر کی کتنے آدمی چانگ پلازا سے نکل آئے ہیں کوئی نہیں میں تنہائی ہوں تم نے محسوس کیا کہ تمہارے اچانک چلے آنے سے وہاں کسی ماسٹر بغیرہ کو حالات کی سنگینی کا علم ہو گیا ہو یا کسی قسم کا شبہ ہوا ہو کسی کو شبہ نہیں ہوا سپر ماسٹر مجھے پہلے بھی ایسے مقامات سے دور کر دیا کرتا تھا جہاں خطرات کا اندیشہ ہوتا چانگ پلازا میں اب بھی ایک سپر ماسٹر اور تنظیم کے جانباز موجود ہیں اب بھی ان کے یہی خیال ہے کہ ریڈ پاور والے چانگ پلازا کو گھیر کر حملہ کریں گے انہیں فرش کے نیچے بیچے ہوئے ڈائنمائٹ کا علم نہیں ٹھیک ہے یہی معلوم کرنا چاہتا تھا اب میں جا رہا ہوں سنو فرہد سپر ماسٹر کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ کولالمپور پہنچ کر جواب دوں گی تم بتاؤ کہ اب مجھے کہاں رہنا چاہیے جہاں تو مناسب سمجھو تم کہیں بھی رہو گی تو میں تم سے رابطہ قائم کر لیا کروں گا یہ تو میں جانتی ہوں تمہارے لئے کام کرتی رہوں گی تو تم رابطہ قائم کرتے رہو گے لیکن میں تم سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہتی جانے کیوں مجھے ڈر لگتا ہے عجیب بات ہے میرے انتظار کا روک لگے تو ڈر لگتا ہے مجھے دور رہنے کی خیال سے بھی تمہیں ڈر لگتا ہے اب تم خود ہی اپنا نفسیاتی تجزیہ کرو تمہارے اس ڈر کے پیچھے عورت کی وہ کمزوری چھپی ہوئی ہے جو کسی مرد کو اپنا محافظ بنانے پر مجبور کرتی ہے وہ جواباً کچھ کہنا چاہتی تھی میں نے کہاں ڈھہرو پہلے میری پوری بات سن لو میں تمہارے نفسیاتی تجزیہ اس لئے نہیں کر رہا کہ اس طرح باتوں کی ہرہ پھیری میں تمہیں اپنی طرف مائل کرلوں نہیں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا نے تمہیں گیر معمولی حسن دیا ہے چانگ شی کا جیسا درندہ تمہارا دیوانہ ہے میں بھی تمہاری تمنا کرتا ہوں مگر جبرن نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تنہا کب تک اپنے حسن و شباب اپنے گرور اور اپنی ذات کے قیمتیں سرمایہ کو بچا کر رکھو گی کوئی اچھانک ہی شبخون مار سکتا ہے بہتر ہے کسی سے شادی کر لو وہ چند ساتوں تک چپ رہی پھر بات بدل کر بولی تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا اب مجھے کہاں جانا چاہیے میں جواب دے چکا ہوں جہاں مناسب سمجھو چلی جاؤ ہر جگہ میں تمہارے قریب رہوں گا شکریہ فرہاد مجھے حوصلہ رہے گا میں اس سے رخصت ہو گیا اب اس بات کی تصدیق کرنا تھی کہ مونا کی معلومات کے مطابق اس سے تقریباً ایک میل دور ایک عمارت کی تیسے منزل میں بیٹھا ٹیلی فون پر باتیں کر رہا تھا کسی سے کہہ رہا تھا اچھی طرح سوچ لو یہ دھمکی نہیں ہے ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد تم سب اسے عمارت کے ساتھ تباہ ہو جاؤ گے میری گھڑی سے وقت ملا لو اس وقت چھے بچ کر پچیس منٹ ہوئے ہیں دوسری طرف سے آواز سنائی دی بکواس مت کرو ہمیں اپنی تباہی منظور ہے ہم سپر ماسٹر کے حکم پر اپنی آخری سانس تک ناگہانی موت کا انتظار کرتی ہیں تم ہم سے یہ عمارت خالی نہیں کرا سکو گے اتنا کہنے کے بعد ریسیور اکھ دیا گیا میں کہنے والے کے دماغ میں پہنچ گیا وہ تنظیم کا ماسٹر تھا اور سوچ رہا تھا آخر وہ کس طرح عمارت کو تباہ کر سکتی ہیں اوپر سے بمباری کر سکتے ہیں یا پھر اس عمارت میں بارودی سرنگیں ہو سکتی ہیں لیکن نہیں یہ عمارت کروڑوں ڈالر کی لاکت سے تیار کی گئی ہوگی یہاں کی مشینری بھی کروڑوں ڈالر کی ہوگی سپر ماسٹر خوب سمجھتا ہے کہ ماسک مین اتنی قیمتی عمارت کو تباہ نہیں کرے گا میں نے اس کی سوچ میں کہا وہ اس لئے تباہ کر سکتا ہے کہ وہ قیمتی مشینیں سپر ماسٹر کے کام نہ ہیں وہ سوچنے لگا ہاں ایسا ممکن ہے مگر مچ جیسا ماسٹر اور اس عمارت میں مورچہ بنانے والے جامباز بھی سپر ماسٹر کا قیمتی سرمائے ہیں سپر ماسٹر ہم سب کو اندہ دھن موت کے موں میں نہیں دھکے لے گا اسے یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی اور دشمن کی دھمکیاں محض عمارت خالی کرانے کے لیے ہیں ماسٹر کی سوچ نے تصدیق کر دی کہ سپر ماسٹر اس عمارت کی تہہ میں چھپے ہوئے ڈائنمائٹ سے بے خبر ہے اگر سپر ماسٹر میری اجنبی میزبان بنے رہنے کے لیے مونہ کوئی آلہ کار بنا رہا ہوتا تو فوراں ہی اپنے ماسٹر اور دوسرے جامبازوں کو عمارت سے باہر نکلنے کا حکم سادر کر دیتا اس کے برعکس تنظیم کے اہم افراد پندرہ منٹ کے بعد ان کی عمارت کے ساتھ تباہ ہونے والے تھے میری پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پندرہ منٹ کے بعد ان کی تباہی کا تماشا دیکھتا میں واپس جبران کے پاس پہنچا اس کی سوچ نے بتایا کہ اس سے سونیا کا بریف کیس مل گیا ہے ایک جہاز وہاں سے دو گھنٹے بعد فرانس انگلینڈ اور پھر امریکہ جانے والا ہے اس کی ایک ائر ہوسٹس جبران کے احسان مند بلکہ عقیدت مند ہے ماضی میں اس نے ائر ہوسٹس کی بے لاؤس مدد کی تھی بہرحال ائر ہوسٹس نے اس کے منصوبے کے مطابق وعدہ کیا تھا کہ پرواز سے پہلے جب تیاری کا دروازہ بند ہونے لگے گا تو وہ سونیا کا لباس نکالے گی دروازہ بند ہونے میں وہ لباس اس کے ہاتھ میں رہے گا اتنی دیر میں وہ بائیونک مہن اس کی بھو پاک کر ائرپورٹ کی طرف دور لگائے گا پچاس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دورنے کے باوجود وہ آتھ گھنٹہ سے پہلے ائرپورٹ نہیں پہنچ سکے گا اس وقت تک تیارہ پرواز کر چکا ہوگا میں نے رسونتی کو اس منصوبہ سے آگاہ کیا اس نے سونیا اور مریم کو بتایا کہ دو گھنٹے بعد سونیا کے پسینہ آلود لباس کا نتیجہ ظاہر ہوگا سونیا نے کہا رسونتی ہمیں دو گھنٹے تک محتاط رہنے ہے چلو اس وقت تک فرہاد سے رابطہ قائم کرو رسونتی کی زبان نے میری سوچ کے مطابق کہا میں فرہاد کے بارے میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ خطرات میں گھرا ہوا ہے مگر بخیریت ہے خیال خوانی کے ذریعہ اس کی مدد کروں گی مگر اس سے رابطہ قائم نہیں کروں گی کیوں سونیا نے پوچھا میں اسے خوش فہمے میں مبتلا رکھنا چاہتی ہوں اس نے میرے سر پر اس لئے حملہ کیا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی سے محروم ہو جاؤں وہ اب بھی یہی سوچ رہا ہے اس کا خیال ہے کہ اگر میری ٹیلی پیتھی کے صلاحیت بحال ہوتی تو میں اسے انتقام لینے کے لیے اس کے ذہن کو ضرور نقصان پہنچ جاتی سونیا نے پوچھا میں یہ سوال کرتی ہوں کہ تم نے مجھ سے اور فرہاد سے انتقام کیوں نہیں لیا میرا مزاج بدل گیا حالات نے سکھا دیا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دوست بنانا چاہیے ورنہ فرہاد جیسے آنی ارادے کے لوگ میری گفلت میں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں اس لئے میں تمہیں اور فرہاد کو دوست بنا رہی ہوں تو پھر دوست بن کر فرہاد سے رابطہ قائم کرو نہیں میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے جب میں ضروری سمجھوں گی اس سے رابطہ قائم کروں گی میں فیلحال تمہارے اور اس کے کام آ کر دوستی کا ثبوت دے رہی ہوں اچھا اب میں دو گھنٹے بعد ملاقات کروں گی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی سونیا نے کہا سنو تم نے کہا تھا کہ بھارت میں کوئی ایسی دوا ہے جس کے استعمال کے بعد فرہاد کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں بحال ہو سکتی ہیں مجھے بتاؤ میں اس دوا کے لئے ہندوستان جاؤں گی ہم دونوں کو اب یہاں سے ہندوستان کی طرف ہی جانا چاہیے میں فرہاد کو بلواستہ مجبور کروں گی کہ وہ بھی وہاں کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے سونیا خوش ہو کر بولی اوہ رسونتی یہ کہہ کر تم نے میرا دل جیت لیا تم فرہاد کو مجبور کرو کہ وہ ہم سے ہندوستان میں ملاقات کرے ہاں میں ایسا ہی کروں گی وہ جانے لگی سونیا اپنے جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی ایک بات اور بتا دو کیا رومانوز کے پاس پہنچ گئی ہے نہیں میں نے رسونتی کی زبان سے جھوٹ کہا وہ فرہاد کی تلاش میں بھٹک رہی ہے فرہاد کو بھی لم نہیں ہے کہ رومانوز کی تلاش میں ملائے پہنچ گئی ہے سونیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر خوش آمدانہ انداز میں رسونتی کا ہاتھ پکڑ کر کہا میری بہن فرہاد کو جلد از جلد ہندوستان پہنچنے پر مجبور کرو نہیں تو وہ اسے ڈھونڈ نکال لے گی تم اتمنان رکھو میں اسے فرہاد سے ملنے نہیں دوں گی رسونتی اپنا ہاتھ چڑھا کر اپنے بیڈروم میں آگئی میں اسے بتانے لگا کہ وہ سونیا سے کیا باتیں کر چکی ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر مسکراتی ہوئی بولی اچھا تو رومانوز تمہارے پاس نہیں ہے میں نے کہا بھئی بعض حالات میں اپنوں کو بھی اپنا راز بتا ہے نہیں جاتا تم سمجھ سکتی ہو کہ سونیا کیسے مزاج کی عورت ہے میں اس عورت سے سچی محبت کرتا ہوں مگر جھوٹ بول کر گزارہ کر رہا ہوں بس لفاظی نہ کرو کام کی باتیں کرو فرہاد میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ ہم اندوستان میں ملیں یہ مجھ سے نہیں جبران سے کو تمہیں اسی سے ملتے رہنا ہے کیا جل کر بول رہے ہو میرا اور جبران کا معاملہ الگ ہے تم اپنی بات کرو میں تمہیں اپنے دیس میں آنے کی دعوت دیتی ہوں اچھا دعوت قبول ہو گئی میں جا رہا ہوں پھر آوں گا کیا مجھے جبران کے متعلق کچھ نہیں بتاؤ گے میں وہاں سے چلایا میں نے ایک منٹ میں وان دے کی خیریت معلوم کی وہ اپنے بیوی بچوں میں بخیریت وقت گزار رہا تھا میں بیڈروم سے نکل کر رائنگ نوم میں آ گیا بینی مجھے دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر کڑی ہو گئی میں نے قریب آ کر اسے اپنے پاس صوفا پر بیٹھا لیا اچھا تو رومانہ تم دونوں کو میری رام کہانی سنا رہی ہے شرلک نے مسکرا کر کہا بائے گوڑ فرہاد تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعہ جو کارنامے دکھائی ہیں انہیں سن کر اکل حیران ہے اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعہ میرے مرہوم باپ کی ساری دولت اور جائداد مجھے دلاؤ گے بینی نے شرلک سے کہا جی ہاں یہ بھی یقین کر لو کہ اب تم جولیا سے شادی نہیں کر سکو گے میں اور رومانہ بے اختیار مسکرانے لگے شرلک نے جیم کر کہا بینی تم خوامخا شبہ کرتی ہو میں جولیا سے شادی کرنا ہی کب چاہتا تھا ایسی نکچری لڑکی سے بھگوان بچائے رومانہ نے کہا ایسی نکچری لڑکی اگر بے حد حسین ہے تو بھگوان سب کو بچائے گا مگر فرہاد کو نہیں بچائے گا دیکھ لینا یہ حضرت شکار ہو جائیں گے بینی نے کہا میرا بھائی ایسا نہیں ہے جولیا پر دھوکے گا بھی نہیں رومانہ بولی یہی تو میں کہہ رہی ہوں تمہارے بھائی صاحب جولیا پر نہیں دھوکیں گے رومانہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو کیا سونیا کا رول ادا کری ہو بینی نے کہا ہاں بھائی ابھی تمہاری داستان میں سونیا کا ذکر ہو رہا تھا کیا ابھیوسی کے پاس تھے رومانہ نے کہا ہاں فرہاد ہمیں بتاؤ وہاں اس سکندریہ میں کیا ہو رہا ہے میں شروع سے اب تک کے سارے حالات تفصیل سے بتانے لگا بینی اور شراللہ کانکے پھار پھار کر بائیونک فرہاد کے متعلق سن رہے تھے میری باتیں ختم ہونے کے بعد بینی سیم کر بولی بھائی وہ بائیونک بدماش تمہیں مارنے کے لئے تیار کیا گیا ہے نا ہاں سپر ماسٹر کے دو مقاصد ہیں وہ یہ کہ ہر قیمت پر رسونتی کو حاصل کیا جائے اور ہر قیمت پر مجھے مار ڈالا جائے بینی نے جلدی سے اٹھ کر سوفا پر گھٹنے ٹیک دیے پھر دونوں ہاتھوں سے مجھے سمیٹ کر میرے سر کو اپنے سینے میں چھپا لیا اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا وہ بول رہی تھی وہ کاروں کی رفتار سے بھاگتا ہے انسان کی بھو سنگ لیتا ہے میلو دور کی آوازیں سن لیتا ہے دیواروں کے آرپار دیکھ لیتا ہے ہائے میں کیا کروں بھائی میں تمہیں کہاں چھپا لوں میں فورا نہیں اسے تسلی دے سکتا تھا مگر مجھے بہن کے ممتہ بھرے سینے میں چھپ کر سکون مل رہا تھا اس لئے میں چھپ رہا دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ میرے سر پر اور میرے کان کے پاس اس کے آنسو ٹپک رہے تھے میرے لئے رونے والا ایک مقدس رشتہ پیدا ہو گیا تھا رومانہ بینی کو سمجھا رہی تھی جس سے اللہ رکھتا ہے اسے کوئی نہیں چکتا تم ایک دلیر بھائی کی بہن ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے فرہا تم چپ کیوں ہو اس پگلی کو سمجھاتی کیوں نہیں میں نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے بینی کو دیکھا پھر کہا نہیں بہنیں اپنے بھائیوں کے لئے روتی ہوئی اچھی لگتی ہیں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں بینی کی باؤں میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں وہ میری پیشانی کو چوم کر بولی بھائی تم مسکرہ رہی ہو وہ بائیونک موت ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا جو ڈرتے ہیں وہ مرتے ہیں اور میں ابھی جینا چاہتا ہوں وہ بڑی معصومیت سے بولی کیا ایسا کوئی بائیونک طریقہ نہیں ہو سکتا کہ میری عمر تمہارے پاس ٹرانسفر ہو جائے شرلک نے ہستے ہوئے کہا اگر تمہاری عمر دو منٹ کی رہ گئے ہو تو فرہاد کو کیا فائدہ پہنچے گا رومانہ ہسنے لگی میں نے کہا بوری بات ہے کسی کے بے لوس جذبہ پر ہسنا نہیں چاہیے پھر میں نے بیڈین کو دوبار اپنے پاس بیٹھا کر اس کے آنسو پہنچتے ہوئے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم لوگوں نے بینککوک جانے کی کوئی تدبیر سوچی ہے یا نہیں شرلک نے کہا ہم سب نے ایک تدبیر پر گور کیا ہے وہ یہ کہ تم میرے میک اپ میں میرا چارٹرڈ تیارہ لے کر چلے جاؤ میں یہاں رہ جاؤں گا میں نے کہا تمہارے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی انٹیلیجنس والے سوال کریں گے کہ تم یہاں تو پھر چارٹرڈ تیارے میں کون شرلک گیا ہے تم میک اپ کے ماہر ہو میرا حلیہ بدل لے نا میں کسی اجنبی کے میک اپ میں نیا پاسپورٹ بنوا کر جلدی بینککوک پہنچنے کی کوشش کروں گا یہ تدبیر بڑی حد تک قابل قبول ہے لیکن شرلک تم نے اور تمہارے مرہوم ڈیڈی نے کاروباری دنیا میں دولت حاصل کرنے کے لئے بڑے بڑے استادی گھر سکھی ہیں جرائم کی دنیا میں وہ گھر کام نہیں آتے یہاں بڑی مکاری اور چالبازی کی ضرورت ہوتی ہے میری یہاں سے جانے کے بعد تم کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤگے میری یہ رومانہ کی رہنمائی تمہارے لئے لازمی ہے رومانہ نے کہا فرہاد میں تم سے دور ہونے کا تصور نہیں کر سکتی اور یہاں تمہارے اطراف قانون اور مجرموں کا گھیرا تنگ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی سب سے بڑی رکاوٹ انٹی ایم یو کیمری ہیں جو شہر کی تمام چوکیوں میں نصب کر دی گئی ہیں تو میک اپ میں جہاں سے گزروگے تمہاری فرہاد کی صورت کیمرے کی آنکھیں دیکھ لیں گی شرلوک نے کہا رومانہ میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے میں کیمرے کے سامنے گزر کر ائرپورٹ میں داخل ہوں گا پھر آگے جا کر بہانہ کروں گا کہ اپنے سیکٹری کو ایک ضروری فون کرنا بھول گیا ہوں ٹیلی فون بوتھ انٹرنس والے دروازے سے الگ ہے میں ایگزٹ والے دروازے سے اجازت لے کر باہر جاؤں گا دس منٹ بعد اسی ایگزٹ والے دروازے سے فرہاد ائرپورٹ میں داخل ہو جائے گا میں نے کہا اس منصوبہ پر عمل کے دوران رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے ایکزٹ والے دروازے پر کھڑے ہوئے فوجی مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دوبارہ انٹرنس والے دروازے سے جاؤں جہاں وہ جاسوس کیمرانہ سب کیا گیا ہے رومانہ بولی ہم اس پہلو پر بھی غور کر چکی ہیں کسی بھی منصوبہ میں تھوڑے بہت خدشات کھٹکتے ہی ہیں تمہیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا دیکھو نا جب تمہیں ایکزٹ والے راستے سے اندر جانے سے روکا جائے تو تم ٹوائلٹ میں آ جانا شرلک ٹوائلٹ سے نکل کر انٹرنس کی طرف جائے گا اپنے تیارے میں بینک کاؤک چلا جائے گا تم ناکام ہو جاؤ گے تو دوسری تدبیر سوچی جائے گی ٹھیک ہے خطرہ مول لیا جائے گا ابھی تو زور کی بھوگ لگی ہے پہلے کچھ کھلاؤ پھر میں شرلک بنوں گا اور شرلک کو کسی دوسرے بحروپ میں لاؤں گا ڈینر کا وقت ہو رہا تھا رومانہ کچن کی طرف چلی گئی اتنے میں کال بیل کی آواز سنائی دی میں صوفہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا یقین تھا کہ باہر کوئی دشمن نہیں ہوگا میں نے دروازہ کھولا تو باہر وہی گونگا کھڑا تھا اس نے اندر آ کر ایک بڑا سا لفافہ میری طرف پڑھا دیا اس لفافہ میں تصویریں تھی اور جن کی تصویریں تھی ان کے پاسپورٹ اور ان کے متعلق تفصیلات موجود تھیں ایک رکھا بھی تھا میں نے کھول کر پڑھا ہمارے اجنبی میزمان نے لکھا تھا مسٹر فرہاد آپ کا حکم سا رنگوں پر شرلک جونیار اور اس کی ساتھی لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے گا ہم شرلک کے سیکٹری انتونی کو یہاں روک رہی ہیں انتونی کی تصویر پاسپورٹ اور دیگر تفصیلات لفافہ میں موجود ہیں اسی طرح ایک نوجوان لڑکی روزی انڈرسن کی تصویریں وغیرہ بھی موجود ہیں آپ اور رومانہ دس بجے تک انتونی اور روزی کا سوانگ بھر لیں ٹھیک دس بجے آپ دونوں پیک ٹرام کے ذریعے کولالمپور جائیں گے وہاں ایک کار جس کا نمبر کپی دو سو سترہ ہے آپ کے لیے ہوگی آپ کا ڈرائیور آپ لوگوں کو ریلوے سٹیشن پہنچ جائے گا ایک ٹرین سوہ گیارہ بجے بینک کاؤک کے لیے جائے گی آپ دونوں کے لیے ائر کنڈیشنڈ کوچ کا ریزرویشن ہوگا ریلوے سٹیشن کے انٹرس کے پاس جو انٹی ایم یو کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور جن افسران کی وہاں ڈیوٹی ہے دس بجے انہیں ریلیف ملے گا ان کی جگہ ایسے افراد ڈیوٹی پر آئیں گے جنہیں میں نے بھاری رقم کے عوض خرید لیا ہے آپ اور رومانہ بے دھڑک کیمرے کے سامنے سے گزر سکتی ہیں وہ افسران آپ لوگوں کو نظرانداز کر دیں گے اور کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اپنے سوالات لکھ بھیجیں فقط آپ کا فرما بردار دوست دوست واقعی خوب تھا میں نے وہ خط شرلک اور بینی کو دیا وہ دونوں پڑھنے لگے میں انتنی اور روزی کی تصویریں دیکھ کر دیگر معلومات حاصل کرنے لگا بینی نے خط پڑھنے کے بعد کہا بھائی انجانہ دوست کہیں فوجیوں کے سامنے پہنچا کر پھانسنا تو نہیں چاہتا فوجیوں کو اطلاع دے کر اس منگلے کا گھراؤ کر سکتا تھا اگرچہ یہ دوستی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تاہم اس دوستی کا فائدہ اٹھا کر میں اس ملک سے باہر نکل جاؤں گا رومانہ نے اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے ہم سب کھانے کی میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئی بینی بزد تھی کہ وہ میرے ساتھ ٹرین میں سفر کرے گی میرا بھی جی چاہتا تھا کہ پیاری سی بہن کو اپنے ساتھ رکھوں میں نے اجنبی دوست کو لکھ بھیجا کہ ہم تیار رہیں گے اگر شرلاک اور بینی کے لیے بھی ائر کنڈیشنڈ کوچ کا ایک کیابن ریزرب ہو جائے تو بہتر ہوگا میں نے کھانے کے دوران بینی سے کہا اگر وہ اجنبی مہربان تم دونوں کے لیے بھی ریزرویشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سفر کے دوران ہمارا وقت اچھا گزرے گا ورنہ مجبوراً تم شرلاک کے ساتھ بزریا تیارہ چلی جانا ہم بینک آکھ میں ملیں گے میں نے ساڑھے ساتھ بجے کھانا ختم کیا پھر میک اپ میں مصروف ہو گئی سوہ نو بجے بینی اور شرلاک آنکھ کے پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھنے لگے کیونکہ فرہاد اور رومانہ گم ہو گئے تھے اور اب ان کے سامنے شرلاک کا سیکٹری اینٹونی ایک نوخیز لڑکی روزی کے ساتھ نظر آ رہا تھا بھائے گوڑ فرہاد تمہیں دیکھ کر خدا کو ماننا پڑتا ہے کہ اس نے انسانوں کو کیسی کیسی صلاحیتوں سے نوازہ ہے تم واقعی حیرت انگے صلاحیتوں کے مالک ہو ہمارے دھرم میں دیوتاؤں کا جو تصور ہے تم اس تصور کی زندہ تصویر ہو رومانہ نے اسے کہا شرلاک اتنی تعریف بھی نہ کرو کہ یہ صاحب مغرور ہو جائیں میں نے کہا واقعی قدم قدم پر کسی کی تعریفیں کرتے رہو تو وہ سوائے مغرور ہونے کے اور کسی کام کا نہیں رہ جاتا تعریف سے حوصلے کی بلندی بھی ملتی اور ذلت کی پستی بھی اتنے میں پھر وہ گونگا ایک بڑا سا لفافہ لے کر آ گیا معلوم ہوتا تھا کہ وجنبی میزبان ملائے کا بے تاج بادشاہ ہے اس کا ہر کم چھٹکی بجاتے ہی ہو جاتا تھا بینی اور شرلاک کے لیے بھی ریزرویشن ہو چکا تھا بینی خوشی سے کھل رہی تھی میں نے اسے کہا اب تم شرلاک کے ساتھ جاؤ اور اپنا سامان پیک کر کے ریلوے سٹیشن پہنچ جاؤ ہم وہی ملیں گے میں نے کہا یہ رہے تمہارے ٹکٹ اور ریزرویشن کی پرچی یہ چیزیں لفافہ میں آئی تھی میں نے اپنے اور رومانہ کے ٹکٹ رکھ کر انہیں لفافہ دے دیا پھر ہم انہیں باہر تک چھوڑنے گئے میں نے کہا بینی تم مجھے پا کر خوشی سے پاگل ہو رہی ہو اپنے اس پاگلپن میں کسی سگرشتہ دار کے سامنے بھی یہ فخر نہ کرنا کہ تم میری بہن بن چکی ہو بھائی میری جان بھی چلی جائے مگر یہ بات میری زبان پر نہیں آئے گی انہیں رخصت کرنے کے بعد ہم منگلہ میں واپس آئے رومانہ سامان پیک کرنے لگی میں ایک کرسی پر بیٹھ کر جمشید جبران کے پاس پہنچ گیا وہ بہت خوش تھا اور دماغی رابطہ کے لئے رسونتی کا انتظار کر رہا تھا میں نے اس کی عارض پوری کر دی ہیلو جبران کیسا رہا اوہ رسونتی میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں میں جانتی ہوں بریف کیس کے متعلق بتاؤ ائر ہوسٹس نے میرے منصوبہ کے مطابق عمل کیا پرواز سے پہلے تیارے کا دروازہ بند ہونے کا وقت آیا تو اس نے سونیا کی لباس والا بریف کیس کھول دیا تقریباً دس منٹ تک دروازہ کھلا رہا پھر بند ہو گیا بیس منٹ کے بعد تیارہ رنوے پر دورتا گوا فضاء میں بلند ہو گیا میں بالکونی میں کھڑا دوربین لگائے دیکھ رہا تھا بیچارہ بائونک مین پتہ نہیں کتنی تیز رفتاری سایا ہوگا میں نے اسے رنوے کی طرف دیکھا وہ آسمان کی جانب سار اٹھائے دور بلندی پر تیارے کو نگاہوں سے اجل ہوتے دیکھ رہا تھا رسونتی ہمارا منصوبہ کامیاب ہوا ہے اب وہ یقیناً سکندریہ سے چلا جائے گا ٹیرو میں ذرا ان کا پروگرام معلوم کرتی ہوں یہ کہہ کر میں تنظیم کے اہم فرد ماسٹر کے پاس پہنچا جو بہت پہلے ٹی وی سکرین پر بائونک مین کو دیکھ رہا تھا اور اسے باتیں کر رہا تھا جب میں وہاں پہنچا تو وہ تنظیم کے اہم افراد کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا یہ اہم سوال زیر بحث تھا کہ سونیا تنہا سکندریہ سے گئی ہے یا رسونتی بھی اس کے ساتھ ہے اس نے کہا یہ سوچنا سرہ سرہ ہماکت ہے کہ وہ رسونتی کو ہماری لئے یہاں چھوڑ دے گی دوسرے نے کہا رسونتی کے متعلق ہماری معلومات یہ ہیں کہ وہ بچپن سے مندروں میں داسی رہی ہے ساری کے سوا کوئی دوسرا لباس پہننا نہیں جانتی وہ انڈین عورت اپنے چہرے اپنی چال اور اپنی گفتگو کے باعث ہزاروں میں پہچانی جا سکتی ہے پھر سونیا اس سے تیارے تک کیسے لے گئی ماسٹر ایک فائل کھول کر ایک حسین لڑکی کی تصویر دیکھنے لگا اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ رسونتی کی جڑما بہن وسنتی کی تصویر دیکھ رہا ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یوگا کے ماسٹر تن سنگھ کے ہاں جڑما بیٹیاں پیدا ہوئی تھی ایک وسنتی اور دوسری رسونتی تھی دونوں بہنیں ہمشکل تھی اس لئے ماسٹر نے رسونتی کے فائل میں وسنتی کی تصویر رکھی تھی اسی تصویر سے وہ رسونتی کو پہچان سکتے تھے ماسٹر وسنتی کی تصویر کو گوھر سے دیکھتے ہوئے بولا ہم نے رسونتی سے دوستی کرنے کی خاطر وسنتی اور تن سنگھ کو آزاد کر دیا اب وہ باپ بیٹی ہندوستان میں ہے اس کے باپ نے کہا تھا کہ رسونتی صرف ہندی زبان جانتی ہے یہاں ہمارے ایک جاسوس نے بتایا ہے کہ وہ انگریزی زبان جانتی ہے سکندریہ کے چند فوجی افسروں کو وہ اسی زبان سے مخاطب کر چکی ہے یقیناً اس دوران سونیا نے اسے بہت کچھ سکھا دیا ہوگا اب وہ خالص ہندوستانی عورت نہیں رہی سونیا کے ساتھ کسی ایسائی لڑکی کے بیس میں یہاں سے گئی ہے دوسرے ماسٹر نے کہا دراصل فرہاد اور سونیا کے ریکارڈ میں بہت سی کمی رہ گئی ہے مثلاً یہ کہ ہمارا بائونک مین سونیا کی بھو سنگ سکتا ہے مگر اس کی آواز کے ذریعے اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا ایک نے تائید کی ہاں اگر ہمارے پاس سونیا کی آواز کا ٹھپ ہوتا تو بائونک مین اسے ایک بار سننے کے بعد یہاں سونیا کی آواز میلوں دور سے سن لیتا ماسٹر نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فرہاد کی آواز کا ٹھپ موجود ہے جس کے ذریعے ہم نے بائونک مین کو فرہاد کا لبا لہجہ سکھایا ہے لیکن فرہاد کی بھو ہمارے پاس ریکارڈ کے طور پر نہیں ایک ماسٹر نے کہا بھی فرہاد کا کوئی ذکر نہیں ہمارے لئے رسونتی اہم ہے وہ تیارہ تین گھنٹے بعد پیرس پہنچے گا ہمارے آدمی تیارے کے مسافر عورتوں کو چیک کریں گے یعنی جتنی مسافر عورتیں تنہ ہوں گی ان کی رہائش کا پتہ لگائیں گے اس وقت تک ہم اپنے بائونک مین کے ساتھ چارٹرڈ تیارے میں پیرس پہنچ جائیں گے اسی طرح لندن اور نیو یورک جانے والی عورتوں کو بھی چیک کیا جائے گا ہاں چیک کیا جائے گا مگر یہ ماننا پڑتا ہے کہ سونیا تنہا ہم سب کو نچا رہی ہے تنہا نہیں رسونتی کی ٹیلی پیتھی اسے سہارا دے رہی ہے اس کے مقابلے میں ہم بائونک مین کو ساتھ لائے اس پر ٹیلی پیتھی اثر نہیں کرتی پھر بھی وہ سونیا اور رسونتی تک پہنچنے میں ناکام رہا ماسٹر نے دانت پیس کر کہا ابھی تو ابتدا ہے اور ابتدا میں صرف چوہے بلی کا کھیل کھیل جاتا ہے وہ دو عورتیں آخر کتنے ہتھ کنڈے آزمائیں گی بائونک مین تھکنا نہیں جانتا وہ تو دنیا کے آخری سیرے تک ان کا تاقب کرتا رہے گا میں وہاں سے چلایا رسونتی سے رابطہ قائم کرنے کے بعد اس سے ساری باتیں بتائیں وہ بولی میں ایسی بدون نصیب ہوں کہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ سے جدا ہو کر مندر کے آشرم میں پہنچ گئی جوان ہونے کے بعد ماں باپ اور مہن سے ملنا چاہتی تھی مگر ہمارے دیس کی حکومت نے میری ٹیلی پیتھی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلی بار مجھے دیس سے باہر استمبول بھیج دیا میں نے سوچ کے ذریعہ اپنے باپ سے اور وسنتی سے باتیں کی مگر اب تک انہیں روبرو نہ دیکھ سکی مجھے ہندوستان جانا ہی ہوگا میں نے کہا بہتر ہے اب تم سونیا سے اپنی زبان میں باتیں کر کے ہندوستان جانے کے پلاننگ کرو نہیں تم میری زبان سے اسے انگریزی میں سمجھا دو رسونتی ابھی میں بہت مصروف ہوں سونیا مجھ سے ملاقات کی تمنہ لیے سر کے بال تمہارے دیس جائے گی تم باتیں کرو مگر وہ انگریزی میں باتیں کرنا چاہے گی اب اسے کہہ دینا جس لڑکی کو تو معمول بنا کر انگریزی بولتی تھی وہ مر گئی ہے اس لئے جب تک کسی دوسری لڑکی کو معمول نہیں بناوگی اپنی ہی زبان میں باتیں کروگی اچھا میں چلتا ہوں میں چپ ہو گیا جیسے اس کے دماغ سے جا چکا ہوں کہ اردو زبان سن کر وحشت سے ہوتی ہے مگر مجبوری ہے اس کے ٹیڑے میرے الفاظ سننے ہی پڑیں گے رسونتی کی چور سوچ کو میں نے پکڑ لیا وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے دماغ میں موجود ہوں ہمارے آپ کے سوچنے کے دوران ایک چور سوچ بھی ہوتی ہے جس سے بہت کم لوگ سمجھ سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کی گلی میں جائے گا تو سوچ کے پیچھے خوف ہوتا ہے کہ محلے والے دیکھ لیں گے یہ خوف دراصل سوچ کا دوسرا نام ہے کیونکہ خوف بے باقی خوشی یا گم کی کوئی لہر سوچ کے بغیر پیدا نہیں ہوتی ٹھیک اسی طرح میں نے رسونتی کی سوچ کے دوران سمجھ دیا کہ وہ اپنے دماغ میں میری موجودگی کو محسوس کر رہی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی اور چھپائے گی کیا میرا خیال ہے کہ اس کی یوگا کی محارت پوری طرح بحال ہو گئی تھی یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ خیال خوانی کا خطرناک ہتھیار اسے واپس مل گیا ہو میں اس کے دماغ سے نکل آیا اس کی کسی چوری کو پکڑنے کی فرصت نہیں تھی اس لئے میں اس کے دماغ سے نکل آیا رومانہ سفر کی تیاری مکمل کر جکی تھی ہماری لے بنگلے کے سامنے گاڑی بھی آ گئی گنگا ہمارا سامان اٹھا کر لے گیا میں اور رومانہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی صرف دو میل کا فاصلہ تھا اس کے بعد ہم لپک کر ٹرام میں سوار ہو گئی گنگا ہمارے سامان کے ساتھ ٹرام کے دوسرے جھولے میں تھا بڑا ہی ارامدے جھولا تھا رومانہ میرے پہلوں میں جھول رہی تھی نیچے بہت دور ٹورسٹ گارڈن کے کمک میں مسکراہتوں کی طرح روشن تھے آگے بہت دور کولالمپور کی بھی روشنیاں نظر آ رہی تھی اس کی سنجیرگی ناگواری اور اجنبیت بتا رہی تھی کہ وہ رومانہ نہیں میں نے فوراں نے اس کی دماغ میں جھان کر دیکھا وہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی میں کس مصیبت میں فنز گئی ہوں یہ کبھی مجھے رومانہ کہتا اور کبھی کسی فرہاد کا ذکر کرتا ہے یہ اگرچہ خوب روحہ سمارٹ بیا لیکن میں اسے اپنا ہاتھ پکڑنے نہیں دوں گی میں سستے جذبوں کے بازار میں بکنے والی لڑکی نہیں وہ تیزی سے سوچتی جا رہی تھی اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ رومانہ نہیں روزی ہے میرا فرض تھا کہ میں فوراں ہی سوچ کا سفرہ تیہ کر کے رومانہ کے پاس پہنچتا اس کی خیریت معلوم کرتا کہ وہ کہاں رہ گیا اور کس حال میں ہے وہ جہاں بھی تھی بخیریت تھی ابھی اس کے ذکر سے کیا فائدہ ابھی نگاہوں کے سامنے روزی تھی ایک نیا حسن میں نے بڑی شرافت سے سر جھکا کر کہا روزی مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں رومانہ سمجھ کر ہاتھ پکڑا تھا وہ نرم پڑ گئی میرے پاس آرام سے بیٹھتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں میں سمجھ گئی ہوں کہ ابھی تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اس لمحے پتہ چل رہا تھا کہ رومانس کرنا میرے لئے کتنا مشکل کام ہے اب تک یہی ہوتا رہا تھا کہ کسی حسنوں کو بھی دیکھا پسند کیا میں بہت دنوں ترپا کر راستہ بدل لیا مونہ میری شخصیت سے سہمی ہوئی تھی مجھ سے کترانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے میں بھی ڈھیل دے رہا تھا لیکن روزی تو این نگاہوں کے سامنے تھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں روزی کو ڈھیل نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ٹرین میں بینککوک تک اس کے ساتھ ایک لمبہ سفر طے کرنا تھا اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوستی کرنے کے لیے پہلے کیسی باتیں چھیڑنا چاہیے سوچتے سوچتے ہم کولا لمپور کے ایک سٹیشن پر پہنچ گئی میں شاہ زوروں کو اٹھا کر اسے پہاڑی سے نیچے پھینک سکتا تھا مگر روزی جیسی کمزور حسینہ کو اٹھا کر سینے سے لگانے کے لیے عشق کے مراحل تیہ نہیں کر سکتا تھا پیک سٹیشن کے پارکنگ گریہ میں ہمارے لئے وہ کار موجود تھی اس کے ڈرائیونگ کو یقینا انتونی اور روزی کی تصویریں دکھائی گئی ہوں گی کیونکہ اس نے ہمیں دیکھتے ہی عدب سے کار کا دروازہ کھول دیا روزی میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی میں نے سردہ بھر کر کہا میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اتنی دیر خاموش نہیں رہا اتنی دیر سے سوچ رہا ہوں مگر بات کرنے کے لیے موضوع نہیں مل رہا کچھ تم ہی مدد کرو وہ مسکرانے لگی مسٹر انتونی میں سمجھتی ہوں کہ جو شخص کسی لڑکی کا دل جیتنا نہ جانتا ہو وہ کچھ نہیں جانتا ہاں اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا وہ کھل کھلا کر رسنے لگی میں نے چاہت سے دیکھتے ہوئے کہت ہماری اسی میرا سیتر انم ہے وہ مسکرا کر دوسری طرف کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی اس کی سنہری ظلفیں شانوں پر سے گزر کر سینے کی بلندیوں پر سانسے لے رہی تھی اس کے نکھنے نکھنے چہرے پر لبوں کی لالی مسکرا رہی تھی اور آنکھوں کا کاجل شرما رہا تھا میں نے کہا ٹرین میں ہمارے دو ہمسفر ساتھیوں سے ملاقات ہوگی میں تمہاری اجنبیت کو برداشت کر رہا ہوں مگر وہ کیا سوچیں گی وہ تھوڑی دیر چپ رہی پھر بولی میں ائر کنڈیشنڈ کوچ میں پہنچتے ہی اپنے کیابن میں جا کر درواز اندر سے بند کرلوں گی تم ان سے کہہ دینا کہ میری طبیعت خراب ہے میں صبح ان سے ملاقات کروں گی تم ان دونوں کے کیابن میں تھوڑی دیر وقت گزار لینا جب واپس آ کر دست تک دو گے تو میں دروازہ کھل دوں گی شکریہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مجھے بھی کیابن سے باہر رکھو گی وہ بولی ایسے ہی ہوتا مگر مجبوری ہے وہ کیابن ہم دونوں کے نام سے ریزرو کیا گیا ہے ہماری کار سٹیشن کے ہاتھ ہمیں پہنچ گئی میں نے کہا بس جاسوس کیمرے کے سامنے سے گزرنے کا مرحلہ آ رہا ہے مرحلہ تمہارے لیے ہے میں روزی انڈرسن ہوں کیمرہ مجھے کچھ نہیں کہے گا میں نے مسکرا کر دل ہی دل میں کہا کیا تجاہلے عارف آنا ہے روزی واک کہی تم روزی کی طرح تھوڑی تھوڑی سے مجھے مل رہی ہو ہم کبرے سے باہر آ گئے دور ہی سے پتا چل گیا کہ سٹیشن کے داخلی دروازی کی طرف پوج کا سخت پہرہ ہے روزی کی بات درست نکلی کہ کیمرہ سے کچھ نہیں گئے کا ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا ایک بڑے سائز کا کیمرہ ایسی جگہ نصب کیا گیا تھا کہ دروازی کے طرف جاتے وقت اس کے سامنے سے گزرنا پڑتا عورت اور بچوں کے گزرنے کے لئے دوسرا راستہ تھا پوجی جوان صرف مرد مسافروں کو کیمرہ کے سامنے سے گزرنے کا حکم دیتے کیونکہ انہیں صرف ایک مفرور مرد آزم کی تلاش تھی روزی نے پوچھا کھڑے کیا سوچ رہے ہو آگے بڑھو میں نے کہا ٹھہرو ذرا چند مسافروں کو گزر جانے دو اس نے تنزیہ پوچھا کیا دل گھبرا رہا ہے میں نے ہستے ہوئے کہا تو میں احتیاط کو گھبرات سمجھ رہی ہو اتنے میں وہ گونگا ماتیت آگیا وہ ہمارا سامان اٹھائے ہوئے تھا اس نے اپنی شرکی جیب کی طرف اشارہ کیا میں نے اشارے کو سمجھ کر اس کی جیب سے اجنبی میزمان کا خطہ نکالا اس میں لکھا تھا ہمارے سامنے انتظامات مکمل ہیں آپ بے جھجک آگے بڑھتے ہوئے کیمرے کے سامنے سے گزر جائیں آپ یقین کریں کیمرے کے پیچھے سکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے افسران آپ کو نظرانداز کر دیں گے فقط گونگا اچھا تھا وہ گونگا لکھنا پڑنا بھی جانتا تھا ابھی مجھے پسو پیش میں دیکھ کر اس نے ابھی یہ پرچی لکھی تھی میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اس جلتیوی تیلی سے اس پرچی کو جلا دیا اس کے بعد روزی کے ساتھ داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا کیمرے کے قریب پہنچنے سے پہلے ایک فوجی افسر نے ہمیں روک کر روزی کو دوسرے کمرے سے جانے کے لئے کہا پھر ہم دونوں کے ٹکٹ اور پاسپورٹ طلب کیے میں نے اپنے ٹوریسٹ بیک سے اسے اس کی مطلوبہ چیزیں فرام کر دی وہ انہیں لے کر کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے افسران کے پاس چلا گیا ایک فوجی جوان نے مجھے آگے بڑھنے کو حکم دیا میں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا پھر دھوان چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگا ٹھیک کیمرے کی آنکھیں سامنے پہنچ کر چند سیکنڈ کے لئے کھڑا ہونا پڑا حکم یہی تھا میں نے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے انسان کے ہنٹوں پر ہلکی سی مسکراہت دیکھی اس کے بعد آگے بڑھ گیا داخلی گیٹ کے پاس آگیا میرے ٹکٹ پر محل لگا کر واپس کر دیا گیا اس کا مطلب تھا کہ مجھے چیک کر لیا گیا ہے روزی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا دور ایک ائر کنڈیشنڈ کوچ کے دروازے پر بینی کھڑی ہوئی ہاتھ ہلا رہی تھی میں نے سوچ کے ذریعے کہا بینی یہاں ہماری جان پہچان کسی پر ظاہر نہ ہو تو بہتر ہے تم شرلہ کے ساتھ اپنے کیابن میں رہو ٹرین چلنے کے بعد میں تمہارے پاس آنگا اچھا میں جا رہی ہوں اس کے سوچ نے کہا پھر وہ دروازے سے ہٹ کر اندر چلی گئی روزی نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو افسران ہمیں دیکھ رہی ہیں میں نے شرارت سے کہا دیکھنے کی چیز تم ہو لوگ پتھر کو نہیں پھول کو دیکھتی ہیں تم باتیں خوبصورت کرتے ہو نگاہوں کے سامنے خوبصورت ہو تو خوب سے خوب باتیں نکلتی ہیں وہ کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئی میں نے بھی اندر آکے دروازے کو بند کیا ہمارے سامنے کے لمبی رہداری تھی رہداری کے دونوں طرف مختلف کیابن تھے ہمارے کیابن کا نمبر چار تھا ٹھیک ہمارے کیابن کے مقابل بیس نمبر کا کیابن تھا جس کے بند دروازے کے پیچھے بینی اور شرلاک تھے گنگا ہمارے کیابن میں سامان رکھ رہا تھا اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو بند کیا روزی انگڑائی لے کر برت پر دراز ہوتی ہوئی بولی ہائے میں تو تھک گئی ہوں میں نے اپنی برت پر بیٹھ کر کہا ہاں رات آرام کرنے کے لئے ہوتی ہے مگر ابھی مجھے بینی سے جا کر ملنا ہوگا ورنہ وہ یہاں آ جائے گی تو پھر جاؤ یہاں بیٹھے کیوں ہو جانے کو جی نہیں چاہتا میں نے ایک سردہ بھر کر اڑتے ہوئے کہا مگر جانے ہی پڑے گا میں نے دروازہ کھولتے ہو اس پر ایک نگاہ ڈالی ایک نظر کی بات ہے اسے تو نظر بھر کر دیکھنے سے بھی دل نہ بھرتا وہ برت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک شباب کی دکان سجائے لیٹی ہوئی تھی وہ گھور کر بولی ایسے کیا دیکھ رہے ہو جاؤ میں مجبوراں کیابن سے باہر آ گیا پھر سامنے والے دروازے پر دستک دی بینی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے فوراں ہی دروازہ کھول دیا اس وقت ٹرین چل پڑی بینی نے پوچھا رومانہ کہاں ہے میں نے اندر آ کر کہا اس کے سر میں دردہ تھکر محسوس کر رہی ہے میں جا کر خیریت معلوم کرتی ہوں وہ جانے کے لئے پلٹ گئی میں نے اسے اپنی طرف پلٹا کر کہا وہ لائٹ آف کر کے سو رہی ہے اسے تنہا آرام کرنے دو شرلاک نے کہا میں بینی سے یہ کہہ رہا تھا کہ آدھی رات ہونے والی ہے فرہاد کو بھی سونے کا موقع دیا جائے میں نے بینی کے ساتھ ایک برت پر بیٹھتے ہوئے کہا شرلاک جب تک ہم اس مییک اپ میں رہیں گے ہمیں انتونی اور روزی کہہ کر ہی مخاطب کیا کرو تنہائی میں بھی ہمارا اصل نام نہ لو دیواروں کے بھی کان ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم موتات رہیں گے مسٹر انتونی ویسے روزی کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہے نہیں تشویش کی بات نہیں رات بھر آرام کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی بینی نے کہا بھائی میں ظالم نہیں ہوں آپ کو بھی آرام کرنے کا موقع دوں گی بس ایک کپ کافی پی کر چلے جائیں میرا دھیان روزی کی طرف لگا ہوا تھا بینی ایک تھرموس میں سے تین پیالیوں میں کافی انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ خاص طور پر میری لے گھر سے تیار کر کے لائی ہے میں نے چند لمحوں کے لئے روزی کی سوچ پڑی میرے سامنے بے روخی دکھانے والی پیچھے مجھے یاد کر رہی تھی اور زیرے لب مسکرہ رہی تھی بینی نے کافی کی پیالی میری طرف پڑھائی تو مجھے واپس آنا پڑا میں نے کافی کا ایک گھونٹ لے کر تعریف کی وہ خوش ہو گئی واقعی ایسی مزیدار کافی میں نے پہلے کبھی نہیں پی تھی وہ خوش ہو گئی اگرچہ میرا دھیان روزی کی طرف تھا لیکن ایسی پیاری خوشیاں مدتوں بعد نصیب ہوئی کہ ایک بہن نے میری لے خاص طور پر ایک پیالی کافی تیار کی ہو میں نے کہا بینگ کاؤک پہنچ کر میں صرف تمہارے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں گا اور تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی کافی پیا کروں گا وہ خوشی سے کھل رہی تھی میں تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا پھر ان سے رخصت ہو کر ان کے کیابن سے باہر آ گیا کیابن نمبر چار کے دروازے پر دھڑکتے ہوئے دل سے دستک دی اس کی سوچ سے پتا چلا کہ دروازے اندر سے بند نہیں میں نے ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا اس کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک جھونک آیا اندر دھیمی دھیمی روشنی تھی وہ کھڑکی کے پاس یوں کھڑی تھی جیسے میری آمد کا علم نہ ہو میں نے دروازہ بند کیا تو اس نے ایک ذرا سر گھما کر دیکھا پھر مو پھیر کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی اچانک مجھے احساس ہوا کہ اب دنیا والوں کے سونے کا اور میری خیال خوانی کا وقت ہے اور میں جاگ رہا ہوں اور تاریخی میں صرف رومانہ کے متعلق سوچتا جا رہا ہوں میں نے اسے ذہن سے جھٹک دیا فورا ہنی خیال خوانی کا سفر شروع کر دیا دل ناداں کو بہلانے کے لیے دوسرے کھلونی کی طرف پہنچ گیا سکندریہ میں رات کے دس وجہ تھے رسونتی اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ اسے میری آمد کا علم نہیں ہو سکا رات کو جاگتے وقت میری سوچ کی لینے اس کے دماغ کو چھو لینا چاہتی تو وہ کھٹک جاتی وہ فورا ہن ہی سمجھ لیتی تھی کہ میں اس کی سوچ پڑھنے آگیا ہوں لیکن اس وقت وہ اپنے بستر پر بے حص پڑی ہوئی تھی پہلے کیا لیا کہ گہری نیند کے باعث اسے میری آمد کا علم نہ ہو سکا لیکن یوگا کے ماہر اپنی سانسوں پر ایسی قدرت حاصل کر لیتی ہیں کہ گہری نیند کی حالت میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی چونک جاتی ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ رسونتی کی یوگا کی صلاحیتیں پوری طرح بحال نہیں ہوئی ہیں ابھی اس کا دماغ اندر سے اس حد تک کمزور تھا کہ وہ نیند کی حالت میں بے سود ہو جاتی تھی ذہنی صلاحیتیں بھی سو جاتی تھی یہ موقع تھا کہ میں اس کے ذہن کے چور دروازے میں داخل ہو کر اس راز کو معلوم کر سکتا جس سے وہ مجھ سے چھپا رہی تھی اس لمحہ اس کا دماغ بہت ہی پرسکون تھا کوئی خواب ہی نہ تھا ہلکی ہلکی دھوند چھائی ہوئی تھی جیسے خلا میں رنگ ہوتے ہیں دھوان ہوتا ہے اور سناٹا چھائے رہتا ہے اس سناٹے میں میری سوچ ایک پوجاری کی طرح سرگوشی کرنے لگی اس سوچ کے ساتھ ہی خواب کی سکرین پر رسونتی نے خود کو پوجارن کے روپ میں دیکھا اس کے سامنے بھگوان کی مورتی تھی اور مندر کی کتنی ہی گھنٹیاں بج رہی تھی انسانی سوچوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کسی بھی سوچ کو ذرا سے چھیڑ دو تو پھر وہ سوچ کے تسلسل سے سوچتا ہی چلا جاتا ہے میں نے رسونتی کے ساتھ بھی یہی کیا اس کی بھگوان بھگتی کو چھیڑ کر چھپ ہو گیا بھگتیا عبادت محبت کا دوسرا نام ہے رسونتی کے خوابوں میں پھول کھل رہے تھے پھول جو بھگوان پر چڑھائے جاتے ہیں اور محبوب کو پہنائے جاتے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی اے کریشن مراری میں بڑی ابھاگ گن ہوں بچپن سے جوانی کی دہلیز تک دیوتاؤں کی داسی بنی رہی ایسے دیوتا جو ساجن کی روپ میں نہیں مل سکتے اب یہ نادان دل دھرتی کہ جس دیوتا کے لئے پاگل ہو رہا ہے وہ بڑا ہی کٹھور ہرجائی ہے وہ اپنا ہرجائی پر نہیں چھوڑے گا میں اپنے پریم کی پرویترتہ کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی ہے بنسی والے میں نے اٹھارہ برس تک تیری پوجہ کی ہے آج میں اس پوجہ کی سفلتا چاہتی ہوں اس کٹھور کے ہردے کو صرف میرے لئے دھڑکنا سکھا دے اور وہ دنیا کی ساری عورتوں کو بھول جائے تو چاہے تو وہ میرے سیوہ سب کو بھول جائے گا رسونتی کی پراتھنا سن کر میرے لبوں پر مسکرہ ہٹا گئی یہی وہ راز تھا جسے وہ مجھ سے چھپا رہی تھی اس کے دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ اور اس کچھ ہی کچھ کے پیچھے وہ میری متعلق بہت کچھ سوچتی رہتی تھی میں نے اس کے دماغ کی سکرین سے پوجہ والا خواب مٹھانے کے لیے سوچ کی سرگوشی میں جبران کا نام لیا اس کے ساتھ اس کے خواب میں جبران کا مکمل سرابہ نظر آنے لگا وہ کچھ پریشانسی ہو گئی پھر سنبھل کر بولی تم میرے کمرے میں کیسے آگئے میری سوچ نے جبران کے لہجے میں کہا جب میں تمہارے دل میں آگئے ہوں تو کیا کمرے میں نہیں آسکتا یہ جھوٹ ہے میں نے کبھی تم سے دل کی بات نہیں کی رسونتی تم میرے خوابوں میں آ کر بولتی تھی تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے میں نے نہیں فرہاد نے رسونتی بن کر تم سے مزاق کیا ہے رسونتی دل لگی اچھی ہوتی ہے مگر دل کی لگی کو دل لگی بنانا ظلم ہے سچ بتاؤ کیا تم نے فرہاد سے نہیں کہا تھا کہ تم جبران کو پسند کرنے لگی ہو کہا تھا اب بھی فرہاد کو یہی کہوں گی اسے چرکا لگاؤں گی کہ اس کے حرجائی پن نے مجھے دوسرے کی محبت میں مبتلا کر دیا کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم ایک طرف فرہاد کو چرکل کر رہی ہو دوسرے طرف میرے دل کی دنیا کو ذرا بات کر کے اجار رہی ہو وہ ایک سر دابھر کر بولی سب ہی اپنے اپنے دل سے مجبور ہوتی ہیں میں اپنا دل بہت پہلے آر چکی ہوں تم اسے جیتنے ہی سک ہوگے بس یہ مزاق تھا اسے بھول جاؤ ورنہ میں خیال خوانی کے ذریعہ تمہارے دماغ سے عشق کا کبھوت اتار دوں گی خیال خوانی میں نے جبران کے لہجہ میں حیرانی سے پوچھا مگر تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں تو گم ہو چکی ہیں وہ مسکراتی بھی بولی اگر یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو میں تمہارے دماغ میں کیسے بولتی میں علچ کر رہ گیا جبران کے دماغ میں رسونتی کی طرف سے میں بولتا تھا مگر اس کا خوابیدہ دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعہ رابطہ قائم کرتی رہتی ہے کیا وہ درست کہہ رہی تھی یا خواب کی حالت میں بکواس کر رہی تھی میں نے اس کے خواب سے جبران کو مٹھا دیا خود رسونتی کے لہجہ میں سرگوشی کی میں ہوں تیری حمزاد دیکھ اپنی حمزاد کو دیکھ وہ دماغ کی سکرین پر اپنے آپ کو دیکھنے لگی میں نے اس کی حمزاد کے لہجے میں پوچھا کیوں رہی کیا تو اپنی ٹیلی پیتھی کا راز چھپا رہی ہے ہاں میں چاہتی ہوں کہ اب یہ راز کسی کو معلوم نہ ہو میں تمہارے انٹریویو لے رہی ہوں تم نے کب سے خیال خوانی شروع کی ہے میں اپنی بیماری کے دوران مسلسل کوشش کرتی رہی تھی مگر میرا دماغ تھک جاتا تھا پھر یوں ہوا کہ فرہاد کی سوچ کے ذریعہ میری زبان انگریزی بولنے لگی اس کا اثر صرف زبان پر ہی نہیں میرے دماغ پر بھی ہوتا تھا مجھے ذہنی پرواز کے لیے فرہاد کی سوچ کا سہارا ملتا میری سوچ اس کے سہارے اس طرح پرواز کرنے لگی جیسے ننے پنچی اپنے والدین کے سہارے رفتہ رفتہ اڑنا سیکھ لیتی ہیں اچھا تو تم نے فرہاد کی نادہ نستگی میں اس کا سہارا لے کر گمشدہ صلاحیتوں کو حاصل کر لیا ہے لیکن فرہاد تو تمہارا صرف دوستی نہیں دلدار بھی ہے اس سے اپنی ٹیلی پیتھی کیوں چھپا رہی ہو میں چھپاؤں گی اس میں بہت سے فائدی ہیں مثلا مثلا یہ کہ فرہاد میری لاعلمی میں ان چور خیالات کو نہیں پڑھ سکے گا جو اس کے لیے ہوتی ہیں میں نہیں چاہتی کہ اسے میری محبت کا علم ہو ایسا کب تک ہوگا جب تک وہ اپنے ہرجائی پان سے باز نہیں آئے گا اچھا دوسرا فائدہ کیا ہے یہ کہ میں چھپکے چھپکے خیال کھانی کے ذریعہ سونیا اور رمانہ کا ذہنی توازن بگار دوں گی اس طرح فرہاد ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا فرہاد ان کے ذہنی توازن کو برکرا رکھنا چاہے گا تو میں پھر گڑھ بڑھ کر دوں گی اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ گڑھ بڑھ میری طرف سے ہو رہی ہے رسونتی کے سازشی خیالات پڑھ کر میں پریشان ہو گیا یہ بھول گیا تھا کہ محبت میں دو عورتیں یا دو عدد ایک دوسرے کی رکابت میں جانی دشمن بن جاتی ہیں وہ بھگوان کے سامنے پراتھ نہ کر چکی تھی کہ فرہاد اس کے سیوا ساری دنیا کی عورتوں کو بھول جائے اور وہ ساری عورتوں کو میرے سامنے سے مٹانے کے لیے بہت آہستہ آہستہ اپنے منصوبہ پر عمل کرنے والی تھی تاکہ مجھے شبہ نہ ہو یہ سب کچھ اس کی ٹیلی پیتھی کے کارنامے تھے یہ رسونتی اچانے کی بائینک مین کی طرح خطرناک بن گئی تھی وہ جسمانی طور پر ناقابل شکست تھی یہ ٹیلی پیتھی کے اعتبار سے مجھ سے برتر تھی اس کی مخالفت شروع ہوتی تو میں اس کا کچھ نہ بگار سکتا اگرچہ اسے مجھ سے ذاتی دشمنی نہیں تھی وہ میرے لئے جان دے سکتی تھی مگر محبوباؤں کی جان لے سکتی تھی اور مجھے یہ گوارانہ تھا میں حد تل امکان یہی کوشش کرتا رہا کہ دوستی اور محبت سے رسونتی کو خرید لوں میری خریداری ایک پہلو سے کامیاب تھی اور دوسرے پہلو سے مصیبت بن گئی رسونتی کا مزاج مجھے سمجھا رہا تھا کہ دوستی میں بالکل ہی خلوص نہیں ہونا چاہیے تھوڑی سی خودگرزی لازمی ہے مجھے اسے دوست بنا کر اس کی کمزوری کا سراغ لگانا چاہیے میں نے اس کی حمزاد کے لہجہ میں کہا رسونتی تو فرہاد کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے خوامخہ اسے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی دشمن بن گئی ہے جبکہ وہ بیچاریاں بھی تیری طرح اپنے اپنے دل سے مجبور ہیں میں صرف اپنے دل کو سمجھتی ہوں میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ فرہاد پر صرف میری حکومت ہو تو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگی ہے فرہاد تیری کسی کمزوری سے کھیل سکتا ہے میری کوئی کمزوری نہیں ہے سوچ اچھی طرح سوچ ہر انسان میں ایک نہ ایک کمزوری ہوتی ہے وہ سوچنے لگی میں نے اسے نیند کی حالت میں کسی مساتے ہوئے محسوس کیا وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے کسی کمزوری کو تلاش کر رہی تھی پھر ایک ہائے کے ساتھ بولی ہائے میری کمزوری تو وہی سنگدل ہے میں نے اسے اپنے دماغ سے دھدکار دینے کے لیے کتنے ہی جتن کیے میں نے اسے ایک مسلمان کہہ کر نفرت کرنے کی کوشش کی دشمن بن کر اسے گالیاں دی بعد میں یوں لگا کہ وہ گالیاں مجھے لگ رہی ہیں اس ارجائی کو گالی سمجھ کر بھی گلے لگانے پر مجبور ہو گئی اب میرے سامنے یہی ایک راستہ ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمام لڑکیوں کو اس کے پاس جانے سے روکتی رہوں میں نے ہمزاد کے ذریعے کہا تو اسے اس قدر چاہتی ہے اگر وہ تجھ سے نفرت کرنے لگے تو تیری کمزوری تجھے مار ڈالے گی وہ بولی وہ مجھ سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتا میں اس کی سوچ پڑتی رہتی ہوں اگرچہ اس نے جبران کو دوست اور محسن سمجھ کر میری ظاہری بے رخی کو برداشت کر لیا ہے مگر اس کے چور خیالات میں میری تمانائے سے سک رہی ہیں میں اس کے لاش اور میں پک رہی ہوں وہ درست کہہ رہی تھی ہم دونوں ہی ایک دوسری کی کمزوریاں من گئے تھے اب سونیا رومانہ کی خاطر مجھے بڑی قوت ایرادی سے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آئندہ رسونتی میرے دل اور دماغ کی دنیا سے بلکل ہی نکل جائے میں بظاہر اسے دوستی کروں مگر اسے اپنی کمزوری نہ رہنے دوں دنیا میں ایک سے ایک حسن و شباب بکھرا پڑا ہے کیا ضروری ہے کہ میں رسونتی کی تمانہ کروں بس یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس سے صرف دماغی رابطہ رہے گا دل کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا اب اس نے کہا تھا کہ وہ میری سوچ پڑتی رہی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری سوچ کے ذریعہ مونہ رومانہ بینی شرلک اور اس اجنبی میزبان وغیرہ کو بھی جانتی ہے میں نے اس کی ہمزاد کے ذریعے پوچھا جب تو فرہاد کی سوچیں پڑتی ہے تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ کوئی پوریسرار شخص اس کا گمنام دوست بنا ہوا ہے ہاں میں اس کی سوچ کے ذریعے تماشے دیکھ رہی ہوں فرہاد کی طرح میں بھی اس پوریسرار اجنبی کے دماغ تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ وہ گونگے ملازموں کو سامنے رکھ کر خط و کتابت کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہے تیرہ کیا خیال ہے کیا دو بڑی تنظیمہ میں سے کسی ایک کیچال نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے میں نے فرہاد کے شبہ کے مطابق مونہ کے دماغ میں جگہ بنائی فرہاد کسی کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ پڑ سکتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ جس کے دماغ میں موجود ہے اسی دماغ میں کوئی اور بھی موجود ہے مثلاً میں فرہاد کے دماغ میں رہتی ہوں وہ نہیں جانتا میں مونہ کے دماغ میں تھی وہ نہیں جانتا مگر میں جانتی ہوں کہ مونہ کے دماغ میں میرے اور فرہاد کے علاوہ کوئی تیسری ہستی بھی چھپی رہتی ہے یہ چونکہ دینے والی بات تھی میں نے حیرانی سے سوال کیا یہ تو کیا کہہ رہی ہے مونہ کے دماغ میں تیسری ہستی کون رہتی ہے وہ بولی میں اس خوش فہمی میں تھی کہ میرے علاوہ صرف فرہاد ٹیلی پیتھی جانتا ہے مگر ایک اور بزدل ہے جو ہم سے چھپ رہا ہے میں پرائی سوچوں کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہوں مگر اس سوچ کا لہجہ سنے بغیر اسے گریفت میں نہیں لے سکتی وہ تیسری ہستی چھپ رہتی ہے فرہاد اور مونہ کی باتیں خاموشی سے سنتی رہتی ہے یقیناً وہ تیسری ہستی ہمارے مقابلے میں احساس کم تری کا شکار ہے اور ڈرتی ہے کہ کہیں ہم اس کے دماغ تک پہنچ کر اسے اپنی گریفت میں نہ لے لیں کیا وہ پرسرار اجنبی میزبان ٹیلی پیتھی جانتا ہوگا ممکن ہے وہ تیسری ہستی وہی ہو فرہاد کے دماغ کو بھی چپچا پڑتا ہو اور اسے دھوکہ دینے کے لئے محض خط و قطابت کے ذریعے رابطہ رکھتا ہو میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی خطرہ یہ نہیں تھا کہ کوئی شخص ہمارے مقابلے میں ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور ہم پر جارہنہ حملے کرے گا نہیں رسونتی کا خیال درست لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے مقابلہ میں کم تر ہے وہ ہم سے چھپ کر ہی رہے گا خطرہ یہ تھا کہ وہ چھپ کر ہماری سوچیں پڑ رہا تھا اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ جو شخص چھپ کر میرے دماغ سے تمام معلومات حاصل کر رہا ہو وہ بھلا اجنبی میزبان بننے کی زہمتیں کیوں اٹھائے گا میرے لئے گنگیں ملازم کیوں رکھے گا افسران کو ہزاروں ڈالر کی رشوت دے کر مجھے باحفاظت بینک کاؤک کیوں پہنچائے گا وہ اجنبی میزبان بنے بغیر بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعہ گمنام رہ کر میری راستے ہموار کر سکتا ہے اس معاملہ پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا ابھی مجھے رسونتی کی گہری نیند سے فائدہ اٹھانا تھا میں نے اس کی ہمزاد کے ذریعے سوال کیا رسونتی مونہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے وہ بہت اصول پسند لڑکی ہے کسی فریبی مرد کو اپنا نہیں سکتی اس نے فرہاد کی سوچ سے معلوم کیا ہے وہ پوری سنجیدگی سے فرہاد کو نظرانداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں اس کی مدد کروں تو وہ فرہاد سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن میں اپنی سوچ کو اس کے دماغ میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی وہ تیسری ہستی جو اس کے دماغ میں موجود رہتی ہے اسے اسی دھوکے میں رہنا چاہیے کہ صرف فرہاد مونہ سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہے رومانہ کے متعلق کیا خیال ہے وہ بولی وہ فرہاد کے دل و دماغ پر چھا رہی ہے میرا بس چلے تو پہلے اسی کا ذہنی توازن بگاڑ دوں مگر اس کی زبان اور لہجہ سمجھ میں نہیں آتا یاد کر رسونتی پرنسز آئی لینڈ کے ایک کھنڈر میں سونیا اور رومانہ کا مقابلہ ہوا تھا تو نے دونوں کو ذہنی جھٹکے پہنچ جائے تھے اس وقت تو رومانہ کے دماغ تک کیسے پہنچ گئی تھی رسونتی نے کہا کیا تو میری ہمزاد ہو کر نہیں جانتی اس وقت میں نے فرہاد کے دماغ کو کمزور بنا دیا تھا اس کی خیال خوانی کی پرواز ختم ہو چکی تھی وہ میری قیاد میں بیٹھا سونیا اور رومانہ کو دیکھنا چاہتا تھا اس وقت میں نے اس کی سوچ کو کھنڈر تک پرواز کرایا تھا فرہاد یہ بات ابھی تک نہیں جانتا کہ میں نے اس کی کمزور سوچ کے سارے سونیا اور رومانہ کو ذہنی جھٹکے پہنچائے تھے اب میں سونیا کے روبرو اس کی آنکوں میں جھانک کر اسے ذہنی عذیتیں پہنچا سکتی ہوں مگر رومانہ مجھ سے دور ہے میں فرہاد کے ذہن میں بیٹھ کر اس کی آواز سنتی ہوں مگر صرف آواز سننے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کی سوچ میں سمانے کے لیے اس کے لہجے کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے اور وہ اتنی روانی سے انگریزی بولتی ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑتا مجھے اتمنان ہوا کہ رومانہ اس کی ٹیلی پیتھی کے حملوں سے محفوظ رہے گی میں نے اس کی ہمزاد کے ذریعے سوال کیا اب تو ٹیلی پیتھی جانتی ہے اگر تیرا سامنا بائونک مین سے ہو جائے تو وہ بولی فرہاد کی رپورٹ ہے کہ سوچ کی لہریں اس کے دماغ تک نہیں پہنچتی شاید اس کا دماغ مکفل ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ اس بائونک فرہاد کی آواز اور لہجہ فرہاد جیسا ہے میں اس لہجے کو گرفتوں میں لے کر حملہ کروں گی تو فرہاد کو نقصان پہنچے گا میں نے آخری سوال کیا تیری خیال خوانی بحال ہونے کے بعد تُو نے اور کتنی اہم معلومات حاصل کی وہ چند لمحوں کے لئے خاموش رہی پھر بولی میں رگو ویر اور سمپترائی کو نہیں بول سکتی تھی انہوں نے میری بیماری سے فائدہ اٹھا کر میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی وہ دونوں ہندوستان پہنچ گئے تھے انہوں نے سرکاری رپورٹ تیار کی تھی کہ میری بیماری کے دوران چند گرنوں نے ان دونوں کو زخمی کر دیا اور رسونتی کو اٹھا کر لے گئے وہ ذرا خاموش رہنے کے بعد پھر بولی میں نے رگو ویر کو چھ منزلائی مارت کی چھت سے چھنانگ لگا کر خودکشی کرنے کے لئے مجبور کیا سمپترائی کے دماغ میں ایسے زلزلے پیدا کیے کہ وہ سرکار کے سامنے اپنے رپورٹ بدلنے پر مجبور ہو گیا اس نے سچ سچ بتا دیا کہ ان لوگوں نے وید راج کو قتل کیا اور ان کی وجہ سے رسونتی ان کے ہاتھ سے نکل کر سونیا اور امانہ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی سمپترائی کو گولی مار دی گئی مگر اس دوران وہاں بہت سی اہم معلومات حاصل ہوئیں وہ پھر چندل مہو کے لئے چپ ہوئی اس کے بعد بولنے لگی ہمارے دیس کی سرکار ریڈ پاور کی دوست ہے وہاں یہ تلعہ پہنچ گئی ہے کہ میں سکندریہ میں سونیا کے ساتھ ہوں اگر ہندوستان سے میرے پہنے ہوئے کپڑے بھیج دیے جائیں تو شکاری کتے ان کپڑوں کے ذریعے مجھے ڈھونڈ نکالیں گے رسونتی کو پھانسنے کے لئے جال کے تار دور دور سے بنے جا رہے تھے مجھے پھر ایک سوال کرنا پڑا رسونتی تیرے دیس کی حکومت بے ملکی مفاد کے لئے ریڈ پاورو والوں سے تیرا سودا کرے گی پھر تو ہندوستان کیوں جانا چاہتی ہے اس نے کہا وہاں میرے ماتا پیتا اور بہن وسنتی کو نظر بند رکھا گیا ہے تاکہ میں ان کی رہائی کے لئے سرکار کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں اچھا تو تو گھٹنے ٹیکنے جا رہی ہے نہیں وہاں میں نے فرہاد کو بلائے ہے میں چھپ کر رہوں گی اور فرہاد کے ذریعے اپنے خاندان والوں کو قید سے آزاد کروں گی وہ انہیں سرحد پار دوسرے کسی ملک میں پناہ دینے کے لئے لے جائے گا یہ کام فرہاد تنہا کر سکتا ہے تو وہاں جائے گی تو خوام خواہ مسائب میں پھنسے گی لیکن میں وہاں فرہاد کو ملنے کے بہانے بلا سکتی ہوں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعہ اپنے خون کے رشتوں کو مصیبت زدہ دیکھا ہے میں اپنی ٹیلی پیتھی کا راز فرہاد پر ظاہر نہیں کروں گی ٹھیک ہے ظاہر نہ کر مگر فرہاد سے اتنا کہہ دے کہ تو اپنے ماں باپ اور اپنی بہن کے لئے پریشان ہے وہ خود ہی کسی نہ کسی طرح ان کی خیاریت معلوم کرے گا اور جب خیاریت نظر نہیں آئے گی تو ان کی مدد کے لئے وہاں پہنچ جائے گا رسونتی قائل ہو کر بولی اچھی بات ہے اب فرہاد مجھ سے رابطہ قائم کرے گا تو میں اپنی پریشانی ظاہر کروں گی بات سے بات نکلتی ہے میرے ذین میں سوالات پیدا ہو رہے تھے میں نے ایک اور سوال داگ دیا کیا تو ہمیشہ ایسی ہی گہری نیند سوتی ہے ہاں بیماری کے بعد ایسی ہی گہری نیند آنے لگی ہے اگر ایسی نیند کے دوران فرہاد تیری سوچ پڑھنے آ جائے تو تجھے خبر ہوگی ضرور ہوگی یوگا میں مہارت حاصل کرنے کا یہی فائدہ ہے نیند کے دوران بھی پرائی سوچ کی لہریں محسوس ہوتی ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے رسونتی کی یہ بات غلط ثابت ہو رہی تھی میری سوچ کی لہروں سے اس نے چونک کر آنکھ نہیں کھولی تھی ویسے میری اپنی معلومات کے مطابق اس نے درست کہا تھا یوگا کے ماہر نیند کی حالت میں بھی پرائی سوچ کی لہروں سے چونک جاتی ہیں پھر ایسی کیا بات تھی کہ رسونتی بیدار نہیں ہو رہی تھی اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بے ہوش نہیں ہے میں نے پوچھا کیا تجھے احساس ہے کہ تُو خلافے معمول بہت ہی گہری نیند سو رہی ہے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں رات کو کھانے کے بعد بہت تھکر محسوس ہو رہی تھی ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں بستر پر آرام سے لیٹ گئی اب آرام سے سو رہی ہوں مجھے تشویش ہوئی میں اس کے دماغ سے نکل آیا مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ اتنی گہری نیند کیوں سو رہی ہے یہ معلوم کرنے کے لئے وہاں سونیا اور مریم ہی میرا ذریعہ بن سکتی تھی میں نے سونیا کے دماغ میں جھانکنا شروع کیا اب وہاں آدھی رات ہو چکی تھی سونیا بھی اپنے بستر پر احتیاطا خوشبو چھڑکنے کے بعد آرام سے سو رہی تھی اور خواب میں دیکھ رہی تھی ایک ایک بہت ہی خوفناک بلا اس کے پیچھے پڑ گئی تھی اور وہ ادھر ادھر چھپ کر اپنی جان بچا رہی تھی پھر اس نے دیکھا کہ اس بلا کو بہلا فسلا کر شراب پلا رہی ہے بہت زیادہ شراب پینے کے بعد وہ بہوش ہو گئی سونیا اسی بہوشی کے دوران اس بلا کے لمبے لمبے ناخون کاٹ کر پھینکنے لگی تاکہ وہ اندہ پنجے نہ مار سکے اس خواب کا نفسیاتی پر سے منظر یہ تھا کہ وہ رسونتی کو ایسی بلا سمجھ رہی تھی جس نے ٹیلی پیتھی کے پنجے مارنے شروع کر دیئے تھے سونیا جانتی تھی کہ رسونتی یوگا میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ٹیلی پیتھی کے میدان میں فرہاد سے برتر ہے اور کسی وقت بھی وہ فرہاد کو اپنا غلام بنا سکتی ہے اور فرہاد کو سونیا سے دور لے جا سکتی ہے میں نے سونیا کی خوابیدہ حالت میں اس سے سوالات کیے جواب ملا کے وہ رسونتی کے دماغ کو کمزور بنانے پر طل گئی ہے اس نے مریم کے ایک ایمرجنسی میڈیکل باکس میں ایک دوا کی شیشی دیکھی تھی اس دوا کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے چند کترے کافی یا کسی ڈش میں ملا کر کھائے جائے تو ہلکا سا خواب آور سرور محسوس ہوتا ہے اور تمام احساب سوست پڑ جاتی ہیں دماغ سوچنے کی بجائے سو جانے کو ترجیح دیتا ہے ایسی صورت میں سوچ کی پرواز ممکن نہیں ہوتی سونیا نے رسونتی کو وہی دوا کھلا دی تھی رسونتی نے بڑے مزے سے کھایا تھا اور بڑے مزے سے سو رہی تھی اس کا دماغ اس حد تک سوست پڑ گیا تھا کہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا